اسلام علیکم آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر اور آج ہم سٹارٹ کریں گے جو بھی فوٹو شاپ سے اور جب آپ فوٹو شاپ کو اپن کریں گے تو اس کا جو انٹر فیس ہے ورک سپیس ایریہ ہے وہ بالکل آپ کو سیم لگے گا جیسے الیسٹریٹر کا تھا اور کافی سادہ ٹول آپ کو اس میں سیم نظر آئیں گے جیسے ٹائپ ٹول ہو گیا آپ کے پاس یہاں پر بیسک شیپس کے یہ ٹول ہیں آپ کے پاس پین ٹول ہے یہاں پر لیسو ٹول ہے اور کچھ ٹول ہیں جن کا نام چینج یہاں پر کر دیا گیا ہے جیسے فار ایزمپل وہاں پر سیلیکشن ٹول ہوتا تھا یہاں پر اس کا نام چینج کر کے موف ٹول رکھ دیا گیا دونوں کا فنکشن آل موسٹ سیم ہے اور اسی طرح یہاں پر اوپر کنٹرول بار اور رائٹ سائیڈ پر آپ کے پیلٹس ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر فوٹو شاپ میں بھی ہم ٹیکنیک وائز لیکچرز کو کور کریں گے جب آپ ٹیکنیک کو سمجھیں گے تو ٹولز آپ کے آٹومیٹکلی اس میں کور ہو جائیں گے تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سیلیکشن اور ماسکنگ سے سیلیکشن اور ماسکنگ بہت امپورٹنٹ ہے اور فوٹو شاپ میں جب بھی آپ کسی پروجیکٹ پر کام کر رہے ہوں گے کوئی ایمیج ایڈٹ کر رہے ہوں گے تو اس میں آپ کو لازمی سیلیکشن اور ماسکنگ کرنی پڑے گی اور یہاں پہ میرے پاس کافی زیادہ امیجز ہیں اور اتنے زیادہ امیجز پر پریکٹس کرنے کا لیکچر بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب فوٹو شاپ میں آپ ڈیفرنٹ امیجز پر کام کرتے ہیں تو اس کے ٹولز اور ٹیکنیکز دور سے چینج ہو جاتے ہیں تو اس لیے ان سارے ٹولز اور ٹیکنیکز کو کور کرنے کے لئے ہم ڈیفرنٹ امیجز پر سیلیکشن اور ماسکنگ کو سمجھیں گے تو سب سے پہلے لیسے مجھے اس امیج کو ڈریکن ڈراب کرنے اب فوٹو شاپ میں میں نے یہاں پہ کوئی آرٹ بورڈ نہیں بنا ہے آپ کو فوٹو شاپ میں آرٹ بورڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر بنانا ہے آپ بنا سکتے ہیں فائل نیو اور وہی سیم پروسس ہے جسا ہم الیسٹریٹر میں کرتے تھے نام بے شک آپ کوئی سبی چوز کر دیں بے شک ایز ایز رہنے دیں اور یہاں پہ ڈاکومنٹ میں آپ کوئی سی بھی یہاں پہ ڈاکومنٹ ٹائپ چوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس چیز کو پرنٹ نہیں کرنا تو آپ ویب چوز کرنے اگر پرنٹ چوز کرنے آپ یہاں سے کوئی سبی یو ایس پیپر انٹرنیشنل پیپر فوٹو آپ یہ چوز کر سکتے ہیں اور جیسے ابھی فار ایزمپل میں چوز کر لیتا ہوں ویب اور یہاں پہ میرے پاس کچھ آٹ بورٹ کے سائزز کچھ پری سیٹس آ جائیں گے اس میں سے کوئی سبی آپ چوز کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ ریزولویشن کو کم زیادہ کر سکتے ہیں سیمٹی ٹو پی پی آئی جیسے ایلسٹریٹر میں وہ نیچے آپ کو ریسٹر ایفیکس دیتا تھا سیمٹی ٹو پی پی آئی وہاں پہ ون فیفٹی بھی تھا اور اسی طرح آپ کے پاس 300 بھی آپ کے بھی چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بیک گراؤنڈ کانٹینٹ جو کلر ہے وہ وائٹ ہم یہاں پر شو ہو رہے ہیں اور یہاں پہ ایمیج کا جو سائز ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں کتنا ہوگا 5.93 ایم بی اور یہاں پہ نیچے ایڈوانس میں ہمارے پاس ہیں کلر پروفائلز جنہیں ہم کلر سپیس بھی کہتے ہیں اور اگر میں اس کو اوپن کر رہا ہوں تو یہاں پہ میں چوز کر لیتا ہوں sRGB بائی ڈیفال جب آپ اوپن کریں گے تو یہ آپ کے پاس working RGB sRGB ہی ہوگی اور یہ جو working سوری color spaces ہیں یہ میں نے آپ کو illustrator میں جب ہم نے color spaces میں نے پی ڈی ایف آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اس لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ color spaces ہوتی ہیں RGB کیا ہوتی اسمک کیا ہوتے ہیں pentone colors کیا ہوتے ہیں تو RGB color spaces کی مزید آگے types ہوتی ہیں جس میں تین جو types ہیں بہت important types sRGB Adobe RGB 1998 اسی طرح pro photo RGB اور اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر ایک color spaces کے ایک range ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس range کو کس سے comparison کر رہے ہیں human eye human eye جتنے زیادہ color دے سکتی ہے ٹھیک ہے ان کے ساتھ color spaces کو comparison کیا جاتا ہے تو اگر sRGB کو دیکھیں تو یہ almost like 35% یا 50% یہ area cover کرتی ہے human eye ہے تو جتنے human eye colors دیکھ سکتی ہے اس کا صرف یہ 35% یا 40 یا 45% اتنے color صرف sRGB cover کرتی ہے اس سے زیادہ پھر اٹو بی RGB 1998 ہے اور پھر آخر میں pro photo RGB یہ almost 90% یا 92% range کو cover کرتی ہیں جتنی human eye colors کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک تو یہ بھی آپ change کر سکتے ہیں اور یہ i think میں نے illustrator میں آپ کو نہیں بتایا میں photoshop میں بھی آپ کو بتا دوں گا اور بعد میں آپ illustrator میں بھی یہ کر کے میں آپ کو دکھا دوں آپ color spaces کو بھی change کر سکتے ہیں تو for example ابھی کے لئے ہم srgb ہی رہنے دیں گے click ok کریں گے تو آپ کے پاس کیا بن جائے گا ایک simple artboard بن جائے گا اور آپ اسی طرح illustrator کی طرح کام کر سکتے ہیں ٹھیک لیکن اگر آپ نے image پر ہی کام کر ہے کیونکہ فوٹو شاپ میں mostly images کو edit کرتے ہیں ٹھیک تو آپ کو artboard بنانے کی ضرورت نہیں آپ بعد میں بھی artboard بنا سکتے ہیں تو آپ یہاں پر simple جیسے اس image پر مجھے کام کرنا میں سمپل اس کو drag کرتا ہوں فوٹو شاپ میں ہم لے کر آئیں گے اور یہاں پر لائکے میں اس کو drop کرتا ہوں ٹھیک تو آپ کو کوئی artboard بنانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو آپ بنا سکتے میں اور artboard tool آپ پر ملے گا move tool پر اگر right click کریں تو اس ہی کے نیچے آپ artboard tool مل جائے گا اور simple اگر میں ایسے ایک artboard بنا لیتا ہوں تو یہاں پر دیکھا لیز میں بھی آپ دیکھیں تو آپ کے پاس یہاں پر بھی artboard بنانا جائے اور یہاں پر دیکھا پس plus sign ہے جیسے اس کے بلکل ساتھ مجھے new artboard add کرنا میں click کروں گا exact same width and height new artboard add ہو جائے گا اس طرح delete بھی کر سکتے ہیں simply میں نے select delete کی press کر دی اور یہاں پہ image کو ctrl z undo کر دیتا ہوں تاکہ ہم simple image پر ہی کام کر سکتے اور پھر بھی آپ اس کا بات میں image بنا سکتے ہیں illustrator میں کیا جب آپ export save or web کریں گے تو image اس کا بلکل ٹھیک بنے گا اور یہاں پہ مجھے اس کی color profile کو change کرنا color profile سے ہمیں اور زیادہ image میں close کرتا ہوں اور یہاں پہ منمائز کرتا ہوں اور یہاں پہ یہ image میں Photoshop میں لے کر آگا اس میں کچھ colors نظر رہا زیادہ colors مجھے obviously pro photo RGB میں ملیں گے کیا یہ image اس میں بھی اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا تو اگر میں edit اور یہاں پہ میں اس کو assign profile کرتا ہوں اور ابھی again srgb ٹھیک ہے اور میں پہ profile پہ ٹک کرتا ہوں اور یہاں پہ میں choose کر سکتا ہوں اب سکتا ہوں srgb پہ تو یہ srgb color space یعنی srgb اتنی زیادہ range کو cover نہیں کرتی یومن آئی جتنے colors دے سکتے اس کی range کو زیادہ cover نہیں کرتی لیکن سب سے زیادہ pro photo rgb جو color space ہے اس range کو cover کرتی ہے اور اس سے کیا ہوگا image ایک دم آپ کا vibrant ہو جائے گا اور کئی دفعہ آپ کو less سے صرف اتنا ہی کرنا ہوتا ہے جو colors ہوتے ہیں وہ by default dull ہوتے ہیں ٹھیک ہوتے ہیں تو آپ simply یہ کر دیکھ لیں اس کی profile change کر دیکھ لیں تو سکتا simple ایک click سے آپ کا کام complete ہو جائے ٹھیک ہے تو آپ یہ بھی کر ٹھیک تو آپ یہ پہ choose کر سکتے ہیں pro photo RGB اور make sure کہ آپ ان 3 options کو tick کر دیں اس سے ہی ہوگا کہ جب بھی image drag and drop فوٹو شاپ میں تو فوٹو شاپ آپ سے پہلے پوچھے گا ٹھیک ہے کیونکہ mostly images ہوتی ہیں ان کی profile ہوتی ہے sRGB ہوتی تو کوئی image فوٹو شاپ میں لے کر آتے ہیں جس کی لسے sRGB ہے تو فوٹو شاپ آپ سے پہلے پوچھے گا کہ profile mismatch ہے اس کو sRGB میں ہی open کرنا ہے یا اگر کسی کی profile detail نہیں ہے نہیں پتہ چل رہا یہ sRGB میں ہے pro photo RGB میں ہے تو وہ بھی پہلے آپ سے پوچھے تو اگر میں کلک ok کرتا ہوں دوبارہ سے اس کو close کرتا ہوں اسی image کو دوبارہ drag and drop کرتے تو اب فوٹو شاپ مجھ سے پہلے پوچھ رہا ہے اور یہاں پہ کیا کہ embedded profile mismatch اس کی اپنی profile image کی sRGB اور یہاں پہ ہم نے select کر لی pro photo RGB تو پوچھ کلک ok کروں گا تو یہاں پہ دیکھا colors again ہمیں کافی vibrant نظر آرہے ہیں پہلے کی نسبت تو اگر میں edit اور دوبارہ سے assign profile یا اس کو ہم کر سکتے ہیں convert profile بھی کر سکتے تو میں convert to profile کروں اور یہاں بھی ہم choose کر سکتے ہمیں کون سی choose کرنی تو ابھی کے لئے بلکہ یہاں سے میں اس کو cancel کرتا ہوں اور edit اور اس کو assign profile ہی کر لیتے ہیں تو یہاں میں جا کے profile اور profile میں جا کے choose کر لیتا ہوں دوبارہ سے srgb تو دیکھا اب یہ image آپ کو کافی ڈال نظر آ رہے ٹھیک ہے پہلے محسوس جب first time آپ نے اس کو open کیا تاب یہ issue نظر نہیں آ رہا تھا لیکن جب آپ نے اس کی color space کو change کیا تو آپ کو فرق اس میں صاف نظر آیا تو کئی دفعہ آپ کو literally یہی کرنا پڑتا ہے اور image کے جتنے بھی colors ہوں گے اس میں آپ کو نظر آنا سٹارٹ ہو جائیں گے ٹھیک تو یہی same چیز آپ illustrator میں بھی کر سکتے ہیں میں آپ illustrator میں یہ کر دکھا دوں گا اور ایک اور چیز illustrator میں رہ گئی تھے بہت important چیز ہے و variables and actions اور وہ ہی سیم چیز ہم یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ چیز جلدی ہو مونٹینز کا ٹھیک اور اگین یہ میسج آ رہا ہے اور ابھی کے لئے میں اس کو embedded profile میں ہی open کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اگر میں alt key پرس کر کے یہاں پر background basically کیا ہے میں کلک کرتا ہوں پہلے میں آپ کو سمجھاتا تو alt key پرس کر کے میں تھمنیل پر کلک کیا تو کیا ہوگا 100% زونگ ہو جائے گا آپ کا پورا image ٹھیک ہے اور جب بھی photoshop میں آپ first image آپ drag and drop کرتے ہو تو photoshop کیا کرتا اس کو نام دے دیتا background کا اور اس کو lock کر دیتا ہے ٹھیک ہے lock اس لئے کر لیتا ہے کہ آپ کپی بنا لو ہم اس کو unlock کر سکتے ہیں سنگل کلک کر ہوں کنٹرول سائد پہ undo کرتا سنگل میں ایک کلک کر گا تو unlock ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ دوبارہ سے اس layer کو lock بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو نام بھی change ہو گیا لیکن اب ہی کنٹرول سائد undo کر دیتے ہیں اس کو ایسے ہی رہنے دیتے ہیں تو کیوں lock کرتا ہے کہ اگر کوئی خلطی ہو جائے تو ایٹلیس آپ کے پاس کیا ہو آپ کا backup ہو ٹھیک تو فوٹو شاپ میں ایک good practice یہ ہے کہ آپ کیا کریں اس کی ایک duplicate copy منا لیں copy پر آپ کام کریں گے جائے وہاں پہ کنٹرول جائے یوز کرتے ہیں لیسٹیٹر میں جوائن کرنے کے لئے ٹھیک تو یہاں پہ اگر میں کنٹرول جائے پریس کروں گا تو میرے پاس کیا جائے گی اس image کی ایک duplicate copy آ جائے گی ٹھیک اور پھر بیشک آپ background کو off کر دیں ٹھیک اور اور یہاں پہ خیال رکھنا ہے کہ photoshop میں آپ جس image پہ کام کر رہے ہوں گے اس کو پہلے select کر رہے ٹھیک میں بھی یہاں پہ کنفیوز ہوتا ہوں اس کو ایسی کہ لیتے ہیں کہ آپ نے جس image پہ کام کر رہے ٹھیک اس طرح کر لیں اس کے بعد مجھ ہمیں کرنا کہ ہمیں اس کے background کو ریپلیس کرنا ہے یہ مانٹین ہے یہ بھی مجھے نہیں چاہیے کیونکہ وہ کافی ساتھ فیڈ آؤٹ ہو رہے تو مجھے اس کو ریپلیس کرنا ہم خود سے سکائی بنائیں گی گریڈینٹ بنائیں اور اس کے ساتھ ریپلیس کر لیں اور اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے سیلیکشن اور ماسکنگ کرنی ہے سب سے پہلے ہم سیلیکشن بناتے ہیں پھر اس پہ لیئر ماسک بناتے اور اس میں جو لیئر ماسک ہے بلکل سیم ہے جو ہم نے لیسٹریٹر میں پڑھاتا لیئر ماسک تو سب سے پہلے جو چیک مطلب یہی ہے کہ بیکگراؤنڈ میں کوئی بھی پکسل نہیں ہے کوئی بھی کلر نہیں ہے کیونکہ ہم نے بیکگراؤنڈ والے امیج کو آف کیا اگر میں اس کو آن کروں گا تو بیکگراؤنڈ پہ ہمیں نظر آئے گا اور اسی طرح میں کنٹرول زیٹ کرتا ہوں اس کو انڈو کرتا ہوں اور پھر سے کنٹرول زیٹ کرتے تاکہ ہم اس کو دوبارہ اپنی جگہ پہ موف کر سکیں اب اسی طرح اگر مجھے اس امیج کو اس کو سکیل ڈاؤن کرنا اس کو ٹرانسفارم کرنا ہے ٹھیک تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھا میں اس ٹول کو سیلیکٹ کیا اس سے ریلیمنٹ جو آپشن تھے وہ یہاں پہ کنٹرول بار میں مجھے نظر آ رہے ہیں تو یہاں پہ ایک آپشن ہے شو ٹرانسفارم کنٹرول بائی ڈیفول یہ آپشن آن ہوتا ہے اگر میں اس کو بھی آن کر دوں گا تو مجھے اگین یہاں پہ ہر امیج کے ساتھ کیا نظر آئے گا بارننگ باکس یعنی یہاں پہ جس امیج کو بھی آپ سیلیکٹ کریں گے اس کا بارننگ باکس آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے اور پھر اسی طرح جیسے ہم سیلیکشن ٹول سے کرتے تھے ہم اس کو سکیل ڈاؤن اور سکیل اپ کر سکتے میں دوبارہ سے اس کو یہاں پہ کینسل کرتا ہوں اور یہاں پہ سب سے پہلی چیز جیسے میں اس کو سکیل ڈاؤن کیا شفٹ کی پرس کر کر تاکہ شیف کانسٹرین ٹرائے خراب نہ ہو اب یہاں پہ فوٹوشاپ آپ سے پوچھ رہے کہ آپ نے یہ جو ترانسفرمیشن اپلائی کی ہے آپ نے سکیل ڈاؤن کیا ایمیج کو آپ کو یہ ترانسفرمیشن اپلائی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہم سے یہ چیز نہیں پوچھی جاتے ٹھیک تو فوٹوشاپ ہم سے کیوں پوچھتے کہ اگر میں اس کو کینسل کر دوں گا وہ دوبارہ سے اس کو انڈو کر دے گا اور اگر میں ٹک پہ کلک کر دوں گا یا انٹر کی پریس کر دوں گا تو وہ کیا کرے گا ایمیج کو سکیل ڈاؤن کر دے گا تو وہ کیوں پوچھتے تو اگر میں اس کو کینسل کرتا ہوں اور اب ہم زم ان کرتے ہیں تو اگر میں زم ان کرتا ہے illustrator ویکٹر بیس آف ویکٹر وہ ایسے ایمیج جن کو آپ جتنا مرضی زم ان کر لیں وہ کرسٹل کلیر رہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن پکسل میں کیا ہوتا ہے کہ ان کی ایک لیمیٹیشن ہوتی ہے اس کی ریزولوشن پر کچھ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے تو اگر میں اس کو زوم ان کروں گا تو دیفنیٹل مجھے یہ پکسل نظر آئیں گے تو جب آپ کسی بھی ایمیج کو سکیل ڈاؤن کرتے ہیں ٹھیک تو اگر میں اس کو سکیل ڈاؤن کر رہا ہوں دوبارہ سے تو جو ہی میں انٹر کی پرس کروں گا تو کیا ہوگا پوٹو شاپ اس کو دوبارہ سے ری سائز کرے گا ایمیج جو اس میں پکسل ہوں گے وہ کمپریسٹ ہوں گے اور کمپریسٹ جب ہوں گے تو وہ پکسل ڈیلیٹ ہو جائیں گے اگر وہ پکسل جب ڈیلیٹ ہو جائیں گے تو ایمیج کی جو پوٹی ہوگی ریزولوشن ہوگی وہ کم ہو جائے گی لو ریزولوشن ہو جائے گی تو اگر میں اس کو ٹک کرتا ہوں یہاں پہ تو کیا ہوا ایمیج کی جو ریزولوشن تھی وہ کم ہو گئے اب میں اگر اس کو دوبارہ سکیل اپ کروں گا تو ایسا نہیں ہوتا کہ خود سے جو پکسل ہیں وہ ری جنریٹ ہو ایسا نہیں ہوگا تو اسے کیا ہوگا جو ایمیج کی جو قوالٹی ہوگی وہ ریز ہونا سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اگر میں یہ بار بار کرتا رہا اس کو ٹک کرتا ہوں اور ابھی اتنا زیادہ فرق نظر نہیں آرہا کیونکہ ایمیج اچھی قوالٹی تھا ہائی ریز ایمیج تھا تو اگر میں دوبارہ سے کیا کرتا اس کو سکیل ڈاؤن کرتا انٹر کی پریس کرتا پھر اس کو سکیل اپ کروں گا تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا ایمیج کی قوالٹی ہوگی وہ خراب ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اور اگر ہم اس کو کمپیر کریں میں بیک گراؤنڈ کو دوبارہ سیان کرتا اور زوم ہم کریں تو یہاں پہ دیکھا آپ کو ساف نظر آرہ کہ کیا کر رہے اپنی قوالٹی خراب ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے کیونکہ پکسل وہ کیا ہو رہے ہیں وہ کمپریس ہو کر اس میں ختم ہو رہے ہے کنٹرول زی انڈو کرتے رہتے ہیں اور اس کو میں دوبارہ ایز ایز رہنے دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس لئے فوٹو شاپ آپ سے پہلے پوچھ لیتے اور اسی طرح اگر آپ اس کو سکیل ڈاؤن کریں اور اگر آپ ٹک نہیں کرتے آپ کوئی اور ٹول سیلیکٹ کریں گے تو وہ اگر آپ واقعی آپ نے یہ ٹرانس اپلائی کرنی ہے اچھے جو پرانے ورجن ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان میں آپ اگر کوئی اور ٹول سیلیکٹ کریں گے تو اگر الگ سے وارننگ آ جائے گی اور فوٹو شاپ کہے گا کہ پہلے آپ بتائیں کہ یہ ٹرانس اپلائی کرنی ہے یا کہ آپ کو واقعی یہ ٹرانس اپلائی کرنی ہے ٹھیک تو میں اس کو کنٹرول زیٹ کرتا ہوں دوبارہ سے انڈیو کر دیتے ہیں اور دوبارہ سے موف ٹول سیلیکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک تو میری پرسنل پریفرنس یہ ہے کہ مجھے یہ شو نہیں کرنے ٹھیک تو آپ کیا کر سکتے ہیں سیلیک ان کو آف کر دیں یہاں میں ان کو آف کر دیا اور اب اگر آپ موف تو کر سکتے ہیں ایمیج کو ٹھیک ہے کنٹرول زیٹ دوبارہ سے اس کو انڈیو کرتا ہوں تو میں اس کو ری سائز نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اس کو ٹرانس فارم نہیں کر سکتا ٹرانس فارم کے لیے ایڈیٹ اور یہاں پہ آپ کے پاس اپشن ہے فری ٹرانس فارم کا کنٹرول ٹی اس کی شارٹ کٹ کی ہے اگر میں ٹک کروں گا پھر میرے پاس آ جائیں گے باؤنڈ باکس میں اگر ایمیج کو سکل ڈاؤن کر دوں گا اور وہ ٹرانس فارم جب اپلائے ہو جائے گی اس کے بعد باؤنڈ باکس دوبارہ سے غیب ہو جائیں گے ہائیڈ ہو جائیں گے ٹھیک ہے کنٹرول سین انڈو کر دیتا ہوں تو سب سے پہلا جو ٹول ہمارا موف ٹول یہ بالکل ایز ایز سیلیکشن ٹول کی طرح تو اس کے بعد جو ہمارے نیکس جو ہمارے یہ تین ٹول ہیں اور یہ سب کے ہیں یہ سیلیکشن کے ٹول ہیں ٹھیک اور میں دوبارہ سے آلٹ کی پرس کر کے اس کے تھم نیل پہ کلک کرتا ہوں تاکہ یہاں پہ اس کو فل 100% زوم کر دیں گے اب ہم نے دیکھنا کہ ہم نے یہ چیز چیک کرنی ہے کہ ہم کون سا ٹول چیز کریں جس اس اس پارٹ کی یعنی سکائے کی ہماری سیلیکشن ہے وہ بڑی اچھی ہو تو یہاں پہ سب سے پہلا سیلیکشن کا ٹول ہے ہمارے پاس کون سے مارک کی ٹول اور اگر میں اس پہ رائٹ کلک کرتا ہوں تو اس میں ریکٹینگولر مارک کی ٹول elliptical سنگل مارک کی ٹول یہ کرتے گئے جیسے میں ریکٹینگول مارک کی ٹول لے لیتا ہوں اور یہاں پر اگر آپ دیکھو تو اس سے ریلیمنٹ ہمارے پاس کیا آپشن آگئے اور اگر میں ایسے سیلیکشن بناتا ہوں تو یہاں پہ ایک ایکٹیف سیلیکشن بن گئی ہمارے پاس اب الیسٹریٹر میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کسی بھی چیز کو سیلیکٹ کرتے تھے اور پھر آپ کہیں بھی کلک کرتے تھے تو وہ چیز ڈی سیلیکٹ ہو جاتی تھی فوٹو شاپ میں ایسا نہیں ہے جب آپ سیلیکشن بنا لیتے ہیں اور اگر آپ کلک کرتے رہیں گے تو سیلیکشن ختم نہیں ہوگی وہ خود سے ڈی ہو جائے گے ٹھیک تو دوبارہ سے میں سیلیکشن بنا لیتا ہوں اور یہاں پہ ہم سیلیکشن کو مارچنگ آرنٹس بھی کہتے ہیں ٹھیک جیسے اگر آپ دیکھو تو جیسے جو چونٹی ہیں وہ ایک لائن میں مارچ کر رہی ہیں چل رہی ہیں اس کو مارچنگ آرنٹس بھی کہتے ہیں جب سیلیکشن آپ کی ایکٹیو ہوتی ہے اور جب سیلیکشن ایکٹیو ہوتی ہے جتنا ایریا سیلیکٹیڈ ہوتا ہے آپ صرف اسی کے اندر گام کر سکتے ہیں اس سے باہر نہیں کر سکتے جیسے فار اگر میں یہاں پہ برش لے لیتا ہوں اور برش کا سائز کافی کم میں اس کو سکیل اپ کرتے ہیں تو اس کے لئے میں کیا کروں گا رائٹ سکوئر بریکٹ پرس کرتا رائٹ سکوئر بریکٹ سے برش کا سائز بڑا ہو جائے گا اور لیفٹ سکوئر بریکٹ سے اس کا سائز چھوٹا ہو جائے گا سائز بڑا کر لیتے برش اور یہاں پہ اگر آپ دیکھو تو آپ کے پاس دو کلر ہیں بلکہ اگر میں سیمپل ڈی پریس کرتا ہوں ڈیلٹا ڈی ڈی سے ڈیفالٹ کلر آ جائیں گے اور ڈیفالٹ کلر کون سے بلیک اور وائٹ اور یہاں پہ آپ کے پاس دو کلر جو اوپر کلر ہے وہ ہے ہمارا فورگراؤن اور نیچے کلر ہے وہ آپ کے گراؤن وہ ہمارے پاس ایک سٹروک ہوتا اور ایک فل ہوتا تھا تو یہاں پہ ہم فورگراؤن اور بیکگراؤن کلر 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 جو بھی کلر 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 اگر کلر کلر سوائپ ہو جائیں گے اور اسی طرح اگر فارک زیمپل میں سمپل کلک کروں اس پہ اور کوئی اور کلر چوز کر لوں اوکے کریں تو اس طرح بھی ہم کلرز کو چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جونسا بھی کلر فور گراؤنڈ میں ہوگا اوپر ہوگا مین کہ وہ سیلیکٹڈ ہے اور ابھی یہاں پہ یہ آگے چل کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کی سیٹنگز برشز کی تو ابھی کے لیے جب آپ فرس ٹائم لیسے اگر آپ فوٹو شاپ یوز کر رہے ہیں تو یہ سیٹنگ آپ کو ایسے ہی نظر آئے گی یعنی بلننگ موڈ اس کا نارمل ہے اوپیسٹی ہنڈرڈ فلو ہنڈرڈ جب ہی آگے چل کے میں آپ کو ان میں ڈیفرنس بتاؤں گا کہ اوپیسٹی اور فلو میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے اور یہاں پہ اگین کچھ پری سیٹس ہیں برشز کے جیسے الیسٹریٹر میں ہوتا تھا کچھ پری سیٹس برشز کے بنے ہوئے ہوتے تھے تو یہاں سے ہم چوز کر لیتے ہیں سیمپل ایک ہارڈ برش ہارڈ برش کے جس کے جو ایجز ہیں وہ ہارڈ ہیں اور یہ جو برش ہے اس کے ایجز کے ہیں یہ سوفٹ ہیں تو ہارڈ برش لے لیتے ہیں اور سیمپل اگر میں یہاں پر اپلائے کرتا ہوں اور اگر میں یہاں پر ایجز سے باہر بھی جاؤں گا تو دیکھا میں اس کو یہاں پر برش کو اپلائے نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا کیونکہ جو سیلیکشن ہے وہ ابھی آپ کی ایکٹیو ہے تو یہاں پر میں جتنا مرضی یہاں پر رفلی اگر میں یہاں پر برش اپلائے کروں تو وہ کیا کرے گا وہ یہاں اس ریکٹینگل شیپ سے باہر نہیں نکل سکتا اور اگر میں یہاں پر ڈی سیلیکٹ کرتا ہوں سیلیکٹ پر جا کے ڈی سیلیکٹ یا کنٹرول ڈی اپ پریس کر لیں اور اب میں اگر اس کو اس لیئر پر یوز کرنا چاہوں برش کو تو میں اس کو یوز کر سکتا ہوں ایک چیز ہمیشہ ذائن میں رکھنی ہے جب آپ کی سیلیکشن ایکٹیو ہوتی ہے فوٹو شاپ میں تو آپ اسی سیلیکٹڈ ایریے کے اندر کام کر سکتے ہیں اس سے باہر نہیں کر سکتے تو ہم ایک سیپرٹ لیئر پر کام کر رہے تھے تو میں اس کو سمپلی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور دوبارہ سے بیک گراؤنڈ ہمارا سیلیکٹڈ ہے کنٹرول جیسے دوبارہ سے اس کی کوپی بنا لیتے ہیں اور اب یہاں پہ ہم نے دیکھنا یہ ہے اور اس میں کچھ ٹولز اس کے رہ گئے ہیں پہلے ہم وہ بھی کور کر لیتے ہیں تو لیسے میں نے ایک ایکٹیو سیلیکشن بنائی اور یہ جو ٹولز ہیں یہ بالکل آپ کو ایسی لگے گا جیسے پاتھ فائنڈر ہے تو فرسٹ آپشن اس میں کیا ہے کہ نیو سیلیکشن یعنی جب بھی آپ سیلیکشن بنائیں گے تو وہ پرانے والی سیلیکشن کو ختم کر دے گا اور نیو سیلیکشن بنائے گا اگر آپ نے اسی میں نیو سیلیکشن کو ایڈ کرنا ہے تو آپ ایڈ تو سیلیکشن کر دیں گے تو وہ کیا کرے گا اسی سیلیکشن میں ایڈ کرتا جائے گا اگر آپ نے اس میں سے سبٹریکٹ کرنا ہے مائنس کرنا ہے آپ سبٹریکٹ فرم سیلیکشن چوز کر لیں گے اور وہ کیا کرے گا اس میں سے سیلیکشن کو مائنس کر دے گا اس کے بعد کیا انٹرسیکٹ اور جو بھی پارٹ ان کا انٹرسیکٹ ہو رہا ہوگا وہ صرف اس کو رہنے دے گا باقی ساتھ کو ختم کر دے گا تو یہ بالکل آپشن وہی ہیں جو آپ نے ایلسٹریٹر میں پارتھ فائنڈر میں پڑھے تھے ٹھیک ہے کنٹرول ڈی ڈی سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد کیا ہے فیدر اور ابھی کیا ہے بائی ڈیفارڈ زیرو پکسل ایک منز کہ جب میں سیلیکشن بنا رہا ہوں تو جو اس کے جو ایجیز ہیں وہ کافی ہارڈ ہیں ٹھیک ہے اور یہ چیک کرنے کے لئے جلدی سے میں کیا کر سکتا ہوں میں پریس کر سکتا ہوں کیو کیو سے کیا ہوتا ہے کوئک ماسک موڈ یہ بٹن ایکٹیو ہو جاتا ہے تو جو ہی میں اس پر کلک کروں گا تو بیسیکلی یہ ایک آورلے یہاں پر پورے ایمیج پر ایک آورلے کا ایفیکٹ شو ہو جائے گا آورلے بیسیکلی ہم کہتے ہیں کہ آپ نے لیسے ریڈ کلر لیا اس کو اس کے اوپر رکھا ایمیج کے اوپر رکھا ایک سیپرڈ لیئر میں اور اس کے اوپیسٹی کو کم کر دی یہ کیا ہوتا ہے آورلے ایفیکٹ تو یہاں پہ آپ کو ایک آورلے ایفیکٹ نظر آ رہا ہے اور یہ ایریا ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ ابھی کیا ہے ایکٹیو سیلیکشن ایریا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اگر آپ ایجز دیکھیں تو یہ کیا ہے کافی ہارڈ ایجز ہیں تو دوبارہ سمیں کیو پریس کرتا ہوں یا سمپلی اس بٹن پہ اگر آپ کلک کرو اور کنٹرول ڈ میں پریس کر کہ مجھے دوبارہ سے کیا کرنا پڑے گا دوبارہ سے سیلیکشن بنانی پڑے گی اگر مجھے فیدر کی ویلی کو چینج کرنا ہے ایسا نہیں ہے جیسے لسٹیٹر میں ہوتا ہے کہ کسی بھی ٹول اگر آپ نے اس کو سیلیکٹ کیا ہوئے آپ اس کی ویلی کو چینج کرو گے اور یہاں پہ وہ چیز اپلائے ہو جائے گی نہیں یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا تو اگر میں کنٹرول ڈ کرتا ہوں مجھے پہلے کیا کرنا پڑے گا فیدر کی ویلی کو چینج کرنا پڑے گا اب میں دوبارہ سے سیلیکشن بناتا ہوں اور ابھی اگر آپ اس کے کارنرز بھی دیکھو تو آپ کو وہ راؤنڈڈ نظر آ رہے ہیں تو اٹ مینز کہ جو اس کے ایجیز ہیں وہ کیا ہوگے وہ سوفٹ ہوگے فیدر ہوگے اور اگر میں دوبارہ سے کوک ماس موڈ پہ کلک کروں گا تو دیکھا یہاں پہ جو ایجیز ہیں وہ آپ ہمیں سوفٹ نظر آتے ہیں ٹھیک ہے تو دوبارہ سے کیوں میں سیمپلی کیوں پریس کر دیتا ہوں کنٹرول ڈ سے دی سیلیکٹ اور فیدر کو بھی ہم زیرو کر دیتے ہیں تو باقی بھی اسی طرح الیپٹیکل مارکی ٹول وہی سیم چیز ٹھیک ہے اگر آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے سیلیکشن آپ ایڈ کرتے جائیں گے اور یہاں پہ یہ سیلیکشن اس طرح بنتی جائے گی کنٹرول ڈ سے میں ڈی سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ یہ سنگل رو تو یہاں پہ آپ کے پاس سمپل ایک سنگل رو آ جائے گی ٹھیک ہے اور اس کو بھی میں کنٹرول ڈ سے تو ان سب کے جو آپشنز ہیں وہ بلکل سیم ہیں تو فر ایکزمپل مجھے کرنا کیا ہے کہ یہاں پہ مجھے بڑی ریفائن سیلیکشن بنانی ہے تو اٹنیز کہ میں یہ جو ٹولز ہیں مارکٹ جو ٹول ہیں ان کو میں یوز نہیں کر سکتا پھر میں بس آپشن کس چیز کہہے لیسو ٹول لیسو ٹول بلکل ویسے ہی ہے جیسے ہم نے لیسٹریٹر میں پڑھاتا فری ہینڈ سیلیکشن ٹول اگر میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور اگر میں یہاں سے ایسے سیلیکشن بنانے بیٹھوں گا تو ایک تو اتنی ریفائن سیلیکشن ہی بنیں گے اور بہتر ٹائم لگ جائے گا اور آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو ہی میں کلک چھوڑوں گا وہ کیا کرے گا اس چیز کی سیلیکشن بنا دے گا ٹھیک ہے تو کنٹرول ڈ ڈی سیلیکٹ تو اٹ مینز کہ میں اس کو بھی یہاں پہ یوز نہیں کر سکتا اور اگر میں یہاں پر اس کو فرس پونٹ کے ساتھ جوائن کروں گا تو وہ اتنی ریفائن کی سیلیکشن بنا دے گا تو میں یہاں پہ اس کو بھی یوز نہیں کر سکتا کنٹرول ڈ ڈی سیلیکٹ اس کے بعد کیا ہے ہمارے پاس پولیگنل لیسو ٹون یہ بالکل ایسی لگے گا جیسے آپ پین ٹول کو یوز کر رہے ہو بس اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کرو لائنز نہیں بنا سکتے ایسا نہیں ہے کہ آپ لیفٹ کلک کر کے ڈرائگ کریں گے تو وہاں پہ آپ کو ہینڈلز مل جائیں گے ایسا نہیں ہے تو اس میں ہمیشہ آپ کو سٹریٹ لائنز ہی بنانی بڑھتی ہے اور سیلیکشن بنا کے جب اس کو آپ فرس پوائنٹ کے ساتھ جوائن کرو گے تو دیکھا اس کے نیچے ایک چھوڑا سا سرکل نظر آرہی کہ آپ وہاں پہ اس کو کلوز کرنے جا رہے ہو تو اب سیلیکشن اپ کی ایکٹیو ہو جائے گی تو اس کو بھی میں یہاں پہ یوز نہیں کر سکتا کنٹرول ڈ سے ڈی سیلیکٹ اور آپ کو یہاں پہ سب کی جو آپشنز ہیں وہاں آپ کو یہاں پہ سیم نظر آرہی اور یہاں پہ ایک اور آپشن بھی ٹک ہوگا انٹی الائز اور یہ جتنے بھی سیلیکشن کے ٹولز ہیں اس میں لازمی آپ کو آپشن ملے گا اور یہ آپ اس کو اگر یہ ٹک نہیں ہے تو اس کو آپ لازمی ٹک کر دینا تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے جو ایجز ہوتے ہیں اگر میں زوم ان کر لیتا ہوں تو یہ کیا کرتا ہے ان کو کافی ان کی سمودھ سیلیکشن بناتا ہے ٹھیک ہے یعنی اگر ہم یہاں پہ سیلیکشن بنائیں میں پولیکنی لیسو ٹول اسی کو یوز کر لیتا ہوں بلکہ لیسو ٹول یوز کر لیتا ہوں تو اگر میں ایسے سیلیکشن بنا رہا ہوں اور اگر میں اس کو جا کے دوبارہ سے ہم اس کو کلوز کر دیتے ہیں اور سیلیکشن یہاں پہ ایکٹیو ہو جائے گی اور اب اگر ہم زوم ان کریں تو یہاں پہ وہ کیا کر رہا ہے پکسل کے بلکہ ایجی اس کے ساتھ وہ کیا کر رہا ہے اس چیز کے سیلیکشن بنا رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ بیچ میں سے بھی وہ کسی پکسل کو کٹ کر کے جا رہا ہے ٹھیک ہے تو انٹی الائی سے کیا ہوتا ہے جو آپ کی سیلیکشن ہوتی ہے وہ کافی سمود کافی اچھی بنتی ہے کنٹرول ڈی سے ڈی سیلیکٹ کر دیتے ہیں تو میک شور کو اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے سیمپل ایک دفعہ لیفٹ کلک کریں گے اب لیفٹ کلک آپ نے ہولڈ کر کے نہیں رکھنا میں نے لیفٹ کلک چھوڑ دیا اور اب میں صرف کیا کر رہا ہوں اس کے ساتھ ایج کے ساتھ ساتھ موس کو موف کر رہا ہوں تو مگنیٹک لیسر ٹول کیا کر رہا ہے خود سے ایج کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے اور اگر کہیں پہ لگے کہ یہاں پہ اس کو پوائنٹ بنانا چاہیے نہیں بنا رہا آپ خود سے ایک دفعہ لیفٹ کلک کریں گے وہاں پہ پوائنٹ بن جائے گا اور اسی طرح وہ کیا کرے گا جیسے یہاں پہ میں کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں تو کافی طرح آپ کا کام ہسان ہو جائے گا لیکن اگر یہ مجھے پورے ایمج پر اس کو یوز کرنا ہے تو بہت ٹائم لگ جائے گا ٹھیک ہے اور اگر اسی طرح اگر آپ سے غلط ہو جائے تو آپ کیا کر سکتے ہیں بیک سپیس پریس کر لیں جیسے میں بیک سپیس پریس کر دوں اور یہاں بھی میں آکے دوبارہ سے یہ پوائنٹ لگا دے تو اسی طرح اگر آپ اس کو فرس پوائنٹ کے ساتھ جوائن کریں گے تو وہاں پہ سیکشن سوری سیلیکشن جو کی وہ آپ کی ایکٹیف ہو جائے گی لیکن بہت زیادہ ہمیں ٹائم لگ جائے گا جہاں پہ کنٹرول ڈ ڈی سیلیکشن تو اٹھمینز کہ میں اس کو بھی یہاں پہ یوز نہیں کر سکتا اس کے بعد ہمارے پاس آپشن ہے ابجیکٹ سیلیکشن ٹھیک ہے ابجیکٹ سیلیکشن یہ ایڈ تنگ انہوں نے ورجن ٹوینٹی نائنٹین میں ایڈ تنگ بنانی ہے تو میں اس کو ریکٹینگل ہی رہنے دیتا ہوں اور سوری ایمیج کون سا سیلیکٹ ہے ہمارا یہی والا اور اپنے ایسے سیلیکشن بناؤں گا تو وہ ابجیکٹ سیلیکشن کیا کرے گا خود سے ڈیٹیکٹ کرے گا کہ اس میں بیکگراؤنڈ کون سا ہے اور آپ کا ابجیکٹ کون سا ہے اور یہ ریفائن ریزل تب ہی دے گا جب آپ کے بیکگراؤنڈ میں اور آپ کے ابجیکٹ کے کلرز میں زیادہ کنٹراسٹ ہو تو اس میں اتنی اچھی ہمیں یہاں پہ اگر میں زوم ان کرتا ہوں تو ہم ذرا میں انٹر کی پریس کی کیونکہ یہاں پہ اس آپشن کو میں نے ٹک کیا تھا تو انٹر کی پریس کی تاکہ وہ آپشن دوبارہ سے سیلیکٹ ہو جائے تو یہاں پہ دیکھا اتنی اچھی سیلیکشن ہمیں نہیں ملی اور یہ ہمیشہ تب ہی صحیح کام کرتا ہے جب آپ کے ایمیج میں زیادہ کنٹراسٹ اور کنٹراسٹ آپ کے بیکگراؤنڈ اور آپ کے ابجیکٹ کے جو کلرز وہ ڈیفرنٹ ہونے جائے اگر ایک جیسے ہوں گے تو ابجیکٹ سیلیکشن کبھی بھی صحیح کام نہیں کرے گا تو میں اس کو بھی اس کو کر سکتا کنٹرول ڈی سے ڈی سیلیکٹ ٹھیک تو پھر ہمارے پاس آپشن ہے کوئک سیلیکشن ٹور سیمپل یہ برش کی طرح اور میں دوبارہ سے گیا کرتا ہوں رائٹ سکوئر بریکٹ پرس کرتا ہوں تاکہ برش کا سائج بڑھا ہو جائے اور اگر میں اس کو یہاں پر اپلائی کرتا ہوں مائنس کیا کرے گا اس میں سیلیکشن کو مائنس کر دے گا ٹھیک اور فرس والا کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ وہ نیو سیلیکشن بنائے گا کنٹرول ڈ ڈی سیلیکٹ کرتے ہیں تو تیسا آپشن ہمارے پاس یہاں پر ہے میجک وان ٹو اور میجک وان ٹول بھی وہی ہے جو ہم نے ایلسٹریٹر میں پڑھا تھا میجک وان ٹول اور یہ بھی کیا کرتے کلر بیس سیلیکشن بناتے تو میجک وان ٹول لے کر اگر میں کلک کرتا ہوں اور پھر مجھے یہاں پہ کلک کرنا پڑے گا اس ہی میں کلر سیلیکشن بناتا کچھ پارٹس اس نے چھوڑ کرنے ہے اس سے بھی اچھی سیلیکشن بن رہی ہے جلدی بن رہی ہے لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ مجھے کلک کرنے پڑ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ ہماری سیلیکشن بن رہی ہے سیلیکشن ٹول سے سیمپل یہاں پہ اگر کو ٹھوڑا سا بھی ڈریک کر دیں گے تو وہاں پہ جتنے بھی پکسل ہوں گے وہ پرمنٹل ڈیلیٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو وہ جو میتھڈ ہے وہ آپ کا دسٹرکٹیو میتھڈ ہے تو ہم کیا کریں گے ہم ان کو ہائیڈ کر دیں گے ماسکنگ کے چھپا دیں گے تو وہ ٹکنیک ہوتی ہے وہ نان ڈیسٹرکٹیو میتھڈ ہوتا ہے نان ڈیسٹرکٹیو میتھڈ کا فائدہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو پرمنٹل ڈیلیٹ نہیں کرے اگر مجھے وہ پکسل مجھے واپس چاہیے تو میں ان کو ماسکنگ ختم کر دوبارہ سے شو کر سکتا ہوں ٹھیک اب سیلیکشن آپ کی ایکٹیو ٹھیک تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ آپ چیز کے لئے لیئر ماسک جو ہی میں کلک کروں گا تو یہاں پہ دیکھا ایک ماسک بن گیا اور ہم یہاں لیئر آپ پہ جاتے ہیں پینل آپ شنگ میں یہاں پہ سائز بڑھا کر لیتا ٹھیک تو یہ چیز لیکن آپ کو یہاں پہ بزار کوئی چینج نظر ہوتی ہوئی نہیں نظر آرہے تو سب سے پہلے ہم ماسک کو سمجھ لیتے اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ نیو ایمیج ڈرائگ کرتا ہوں فوٹو شاپ میں اور نیو ٹیب میں اس کو ڈراب کر دوں اور اگر فوٹو شاپ میں اور یہاں پہ دیکھا آپ کو کلر ڈیفرنس نظر آئے گا فوٹو آرچ میں کلر کافی زیادہ آپ کو وائبرنٹ نظر آتے تو یہ ہی رہنے دیتے اب یہاں پہ مجھے کیا کرنا ہے مجھے یہاں پہ نیو لیئر بنا دیتے تو اگر پہ کلک کروں گا میرے پاس ایک نیو لیئر آجائے بلکل اس کے اوپر اور یہاں پہ میں برش لے لیتا بی پریس کرتے برش ٹول آگیا اور کلر ریڈ ہی رہنے دیتے ہیں اور میں سائز تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں سیکھ پر سکوئر پر ایک دفعہ پر کریں گے ایک دفعہ میں یہاں پہ کلک کیا تو سیپرر لیئر پہ ہمارے پس آجائے گا اگزیکٹ ایک سرکل آجائے اور اگر میں موف ٹھول سے اس کو موف کرنا چاہوں تو اس لیئر کو موف کر رہا ہوں سارے پکسل ایک ساتھ موف ہو رہے ہیں اور باقی لیئر ساری ساری بیگراؤنڈ ہے جب فلا رہے ہیں وہ مجھ نظر آنا چاہیے تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ میں یہاں سے کیا لے لوں اریزر ٹھول دوبارہ سے میں اس کو سکیل اپ کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کو اور سکیل اپ کرتے اور یہاں میں کلک کرتا ہوں ٹھیک اور ساری یہاں ہوں ٹھیک ساری کم کرتے اور میں کلک کرتا ہوں یہ چیز تو ٹھیک ہے ہمیں نیچے نظر آ رہا ہے لیکن یہ جو ٹکنیک ہے یہ آپ کی دسترکٹیو میتھڈ ہے دسترکٹیو ٹکنیک ہے جس میں آپ نے کیا کیا وہاں جو پکسل تھے ان کو پرمنیٹ کر دیا اور یہاں پکسل ہیں بیچ میں آپ کو نظر نہیں آ رہے تو میں کیا کر سکتا ہوں ان کو ہائیڈ کر سکتا ہوں اور ہائیڈ کرنے کے لئے سمپل اس لیئر کے ساتھ ایک نیو ماسک لیئر ایڈ کر دی دی یہ ہم نے الیسٹریٹر میں کی تھی اور ہم نے یہ چیز کی تھی کلپنگ کو ہائیڈ کر دیتے لیکن یہاں پہ فوٹو شاپ میں ایسا نہیں ہوتا وہ لیئر کو بلیک نہیں کرتا اس کو وائٹ ہی رہنے لیتا اور جب آپ جس لیئر پہ کام کرنا ہے پہلے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے تو اس کی ماسک لیئر پہ کام کرنے میں پہلے کلک کروں گا وہ لیئر سیلیکٹ ہو جائے گی اور ماسک لیئر میں آپ دو ہی کلر میں کام کر سکتے ہیں وائٹ اور بلیک اور اگر آپ اروجنل لیئر سیلیکٹ کریں گے تو دیکھ آپ یہاں پہ کلر چوز کر سکتے ہیں لیکن جب آپ ماسک لیئر میں چاہیں گے تو آپ کے پاس دو ہی کلر آئیں گے وائٹ اور بلیک انہی سے ریزلٹ ٹھیک ملے گا وائٹ بیسیکلی ان پکسلز کو شو کرنے کے لیئے اور بلیک ہم بیسیکلی یوز کرتے ہیں ان پکسلز کو ہائیڈ کرنے کے لیئے ٹھیک تو اگر میں یہاں پہ برش لیتا ہوں اور یہاں پہ بھی آپ شاید نظر آ رہا ہو یہ آف وائٹ کلر ہے تو اس لئے ہمیں یہ تھوڑا سا ایک فرق یہاں پہ نظر آ رہا تو میں کنٹرول Z اس کو انڈیو کرتا ہوں اور اگر دی پریس کروں دی سے کیا ہوگا دی فالٹ کلر اب میرے پاس وائٹ کلر آ گیا تو اگر میں وائٹ کلر کو یہاں پہ اپلائی کر رہا ہوں اس والی لئے پہ تو کوئی چینجز مجھے اس میں نظر نہیں آ رہی ٹھیک ہے لیکن اگر میں چوز کر لیتا ہوں بلیک کلر اور اگر میں اس کو سکیل اپ کر لیتے ہیں تو وہ ہمیں وہ ہی سیم ریزر میرا تھا جو ہم نے ارزر ٹوک سے ایک چیف کیا تھا لیکن یہاں پہ ہم نے کیا کیا اگر اگر اروجنل ایمیج کو دیکھیں اروجنل سرکل کو دیکھیں تو وہ ایز ایز ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ لیئر ماسک میں جہاں دوبارہ سے اس کو شو کرنے میں کون سا کلر چوز کروں گا وائٹ اور وائٹ لے کر لیئے سا برش کم کر لیتا ہوں اور یہاں پہ اور میک شو لیئر آپ نے سیلیکٹ کی ہو اور آپ صرف کیا کر رہے ہو اس بلیک کلر کو کور کر رہے ہو وائٹ کلر کے ساتھ دوبارہ سے جو اس کے اوریجنل پکسل ہوں گے وہ شو ہو جائیں گے وہ ڈیلیٹ نہیں ہوئے وہ صرف کیا ہو گئے تھے ہائیڈ ہو گئے تو میں دوبارہ سے بلیک کلر لے لیتا ہوں اور بھی سی پرش ٹول اور اس کو سکیل اپ کرتے ہیں اور میں یہاں پر کلک کروں گا یہ چیز ہمارے پاس آگئے آپ اپنے ماسک کو disable بھی کر سکتے ہیں اگر میں shift کی پرس کر کر اس کے thumbnail پر تو آپ کا ماسک دیسیبل ہو جائے گا دوبارہ shift کی پرس کر 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 دوبارہ سے ماسک آپ کا enable ہو جائے گا اور اسی طرح اگر مجھے یہاں پر ماسک کو یہاں پر دیکھ رہے تو halt کی پرس کر کے thumbnail پر کلک کر گے تو یہاں پہ آپ کا ماسک شو ہو جائے گا دوبارہ halt کی پرس کر کر گے اور وہ دوبارہ سے hide ہو جائے گا اور بس آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ black part کیا رہے پکسل کو hide کر رہے اور white کیا کر رہے دوبارہ سے ان کو show کر رہے اور اگر میں اس کو move کر ہوں اگر اس کو move کر رہے تو اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جو اس کے ماسک والی لیئر ہے وہ بھی move کر رہی ہے کیوں یہاں پہ آپ دیکھو تو بیچ میں لنگ ہے تو اگر میں لنگ کو ختم کر دیتا ہوں اور اگر اگر اس کو move کروں گا تو دیکھا اگر میں اس کو move کر رہا ہوں تو وہ بالکل نیچے as it is ہے لیکن وہ جو ہی contact میں آرہا ہے اپنے ماسک کے ساتھ اور ماسک میں جو ہی وہ contact میں آتا ہے تو وہ پہ وہ کیا کر رہے ان پکس کو hide کر کر رہے ٹھیک ہے دوبارہ سے ہم لنگ کر دیتے ہیں تاکہ ہم دونوں کو ایک ساتھ move کر سکیں تو ان شوٹ ماسک میں کسی چیز کو delete نہیں کر بس اس کو ہم کیا کر دیتے ہم hide کر دیتے اور black color ہم جوز کرتے ہیں پکسل کو شو کر کر لئے تو اس کو delete کر دیتا ہم کنٹرول جیس ایک copy بناتے اب وہی سیم چیز مجھے کرنا مجھے اس image کو ایڈڈ کر رہے سیمپلی کر اس کے background کو replace کر رہے سب سے پہلے کیا کرنا پڑے ہمیں selection بنانی پڑے گی تو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کس ٹول سے ہماری selection اچھی بنے گی ٹھیک ہے تو اس لئے میں ایک ایک ٹول کے صد آپ کو چیز کر رہا رہا ہوں تاکہ آپ confused نہ ہو یہ چیز آپ نے اس چیز کی بہت پریکٹس کرنی ہوتی ہے کیونکہ کیونکہ اب زیادہ کنٹراسٹ ہے بیگراؤن کا اور ہمارے object کا تو میں اگر ایسے selection بناتا ہوں تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کتنی زبدست میرے پاس selection بن گے ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر ہم کنٹرول ڈ ڈی select کرتے ہیں اگر میں magic wand tool کو بھی بھی زبدست selection تو کافی زیادہ مجھے کیا کرنا پڑے گا ایسے click کرنے پڑیں گے اگر مجھے magic wand tool کو use کرنا اور یہاں بھی آپ کلر تو نہیں تو آپ کافی دفعہ کلک کرنا پڑے گا تو اسے اتنی اچھی selection نہیں بن رہی تو control ڈ select کرتے ہیں تو اگر background میں ہے کہ جو چیز select ہے وہ deselect ہو جائے اور جو deselect ہے وہ آپ کی select ہو جائے اور اس کی shortcut ہے control shift i یا اگر select میں جاؤ یہاں پہ آپ پاس option ہے inverse کا جو ہی آپ inverse کریں گے تو پہلے background select اب آپ کا دوبارہ سے flower select ہو گے ٹھیک آپ ایسے بھی کر سکتے ctrl d deselect اور یہاں پہ باقی وہی سارے option ہیں اور یہاں پہ ایک ہے sample size point sample کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کلک کریں گے تو وہ کیا کرے گا اس کے نیچے جو بھی پکسل ہوگا جیسے میں zoom in کر لیتا ہوں تو اس پہ کلک کروں گا تو اس کلر کو دیکھے گا پورے اپنے فائل میں دیکھے گا پورے آٹ بورٹ پہ دیکھے گا اور ان کی selection بنا دے گا ٹھیک ہے اور پھر اس کی range ہوتی ہے اس کلر کتنے ڈین سوٹ شیئرز کو بھی وہ select کرے تو یہاں آپ کے option ہوتا 3 x 3 یلو کلر کو select نہیں کیونکہ ایک کلر نہیں ہے اس کلر کے کیا ہیں تینٹ اور شیئرز تو بائی ڈی ڈی دی میں دی سیلیکٹ کرتا ہوں اگر آپ چاہتے ہو کہ اس کلر کی زیادہ range کو select کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس value کو زیادہ کر سکتے کیا کنٹرول ڈی اور اگر ہم اس range کو کم کر دیں کافی زیادہ کر دیں اگر میں کلک کر رہا ہوں تو کافی زیادہ کم اس range کو select کر رہے تو بائی ڈی فالٹ یہ value کتنی ہے 32 ٹھیک ہے باقی وہی same چیز ntl option ہمیشہ ٹک آپ رہنے دینا اور یہاں پہ ایک اور option ہے contiguous اور یہ کیا کرتا ہے اب یہ ٹک ہے تو اگر میں یہاں پر کلک کر رہا ہوں اس white پہ تو یہ جو white ہے اس کو select نہیں کر رہا کیوں نہیں select کر رہا کیونکہ یہ option ٹک ہے اور اس option سے بیچ میں اگر کوئی دوسرا کلر آجائے اور اس کے بعد وہ کلر بے شک آپ کو as it is دوبارہ ملے تو اس کی selection نہیں بنایا گیا اس کے بیچ میں ایک border آگیا ٹھیک ہے دوسرے کلر کا تو اس کے بعد اگر بے شک کلر ہے اس کو document میں مل رہا اس کی selection نہیں بنائے گا ٹھیک تو کئی جگہ ہمیں ایسے کرنا بڑتا ہے اس کو on کرنا بڑتا ہے آگے چل سمجھ جاؤں گا اب ہی کے لئے اگر میں کنٹرول d deselect کرتا اس option کو off کرتا گا تو اب کیا ہوگا کہ وہ پوری document میں دیکھے گا جہاں جہاں اسے white color ملے گا وہ سب کی بنا لے گا selection بنا لے گا ٹھیک ہے تو basically option اس purpose کے لئے کنٹرول d اس کو میں بھی ٹک ہی رہنے دیتا ہوں تو اگر ہم نے selection بنائی اور selection بنا کے جب آپ mask پر کلک کرتے ہیں تو area selected ہوتا ہے white color سے fill ہو جاتا ہے اور area deselected ہے کس سے fill ہو جاتا ہے black سے لیکن اگر جب میں کلک کروں گا mask پر تو کوئی اس میں changes آپ کو نظر نہیں آئیں گی لیکن اس کا mask یہاں پر صحیح بن گیا ٹھیک ہے ہم نے selection کس کی بنائی تھی background کی تو background کس سے fill ہو گیا white سے ہم نے floor کو select نہیں کیا تھا وہ fill ہو گیا black سے ٹھیک ہے لیکن کوئی changes نظر نہیں آرہی اور یہ اس لئے نظر نہیں آرہی کیونکہ چھوٹی سی mistake ہے ہم نے کیا کیا ہے background لیئر کو on کیا ہے اگر background لیئر off کر دوں گا تب مجھے changes نظر آرہی ہیں اب لگ رہا کہ واقعی ہاں صحیح ماسک اس پر apply ہو ہے اب ہمیں کیا کرنے ہے تو اس کا inverse چاہیے جس طرح selection کو آپ inverse کر سکتے ہیں اس طرح آپ ماسک کو inverse کر سکتے ہیں اور اس کی short cut کی ہے control i اگر آپ control i پریس کریں گے تو آپ کا ماسک کیا ہو جائے گا invert ہو جائے گا means کہ جو white ہے black white میں convert ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر ہمارے پر اس کیا آگیا فلا آگیا اور اگر آپ دیکھو تو اس کا background ہے وہ ہم نے delete نہیں کیا صرف layer masking کے ثور hide کر دیا for example مجھے background color change کرنا تو اس کے لئے میں کیا کروں یہاں adjustment layers کو use کر لوں یہ بھی آپ tools ہیں اور یہ چھوٹا circle black and white icon ہے اگر آپ اس پر click کریں گے اور یہاں بھی ہم choose کر لیتے simple solid color اور ان کو adjustment layers اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ separate layer پر apply ہوتے ہیں ان کو بعد میں بھی change کر سکتے ہیں for example color میں یہ ہی رہنے دیتا ہوں click ok اب کیا stacking order اس کو چینج کرنے اب جو solid color اوپر adjustment layer اور flower وہ نیچے simple اس پر drag and drop کر دیتے ہیں نیچے یا وہی shortcut کی آپ use کر سکتے ہیں control plus right square bracket اوپر لے جانے کے لئے اور control plus left square bracket نیچے لے جانے کے لئے تو ہم نے کیا کیا ہم نے بڑی simple سی ہم نے editing کر دی اور ہم نے background کو چینج کر دیا اور کوئی بھی چیز آپ کی پرمنٹ لی اس سمجھانی تھی کہ layer masking photoshop میں کیسے ہم use کرتے ہیں تو دوبارہ ہم جم کرتے ہیں میں اس کو close کرتا ہوں save نہیں کرنا اور میں دوبارہ جم کرتا ہوں photoshop میں پہلا image پہلا image پہلا پہ ہم نے کیا کیا تھا ہم control z ہم selection بنائی selection بنائے جب ہم نے mask پہ کلک کیا تو کیا ہوا جو selected part اس کو کس سے fill کر دیا وائٹ کلر سے اور باقی سب کس سے fill کر دیا بلیک سے لیکن still ہمیں کوئی changes نظر نہیں آرہی it means جو background ہے وہ on ہے تو میں اس کو off کر دیتا ہوں تو ہم ہم ہمیں اس میں changes نظر آرہ ہیں اور ہمیں کہ اگر میں ماس کو inverse کر دیتا ہمیں صرف یہ mountains چاہیے اب یہاں پہ ہم کیا use کرتے ہیں اسی طرح ہم solid color use نہیں کرتے ہم gradient use کر لیتے تو ہم خود سے کوئی sky بنا لیتے اور یہاں پہ آپ کے پاس gradient options options آگے اور ہم اسی طرح یہ یہاں پہ کچھ presets ہیں ہم presets کو use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس blue colors ہیں basic colors ہیں اور اگر آپ یہاں پہ دیکھو تو آپ کے پاس ایک color شو ہو رہا ہے لیکن دوسری طرف وہ color کیا ہے transparent ہے اس کی opacity zero ہے یہاں پہ لیے اور یہاں پہ بھی مجھے اس color کو change کر نا ہم change کر دیں گے لیکن again still وہ کیا ہے transparent ہے اور یہاں پہ opacity کو میں select نہیں کر سکتا تو مجھے کیا کرنا پڑے گا یہ اوپر والے header پہ کلک کرنا پڑے گا اب میں color کو choose نہیں کر سکتا لیکن اس کی opacity کو میں زیادہ کر سکتا ہوں تو میں اس کو 100% کر دیتا ہوں اب ہم click ok کرتے ہیں اور باقی سارے option وہ ہی ہیں almost وہ ہی ہیں جو ہم illustrator میں پڑے تھے تو نیچے style وہاں پہ بھی کیا تھی type gradient کے یہاں پہ linear ہے radial ہے یہ linear ہو اور کلر میں ابھی کے لئے تھوڑے سا چینج کر لے تاکہ زیادہ contrast نظر آئے ٹھیک ہے اس کے بعد angle ہے اس میں types ہیں وہ زیادہ ہے full 360 degree کا angle بن رہا اس طرح reflected ہے reflected کیا کرے گا جو second color ہو گا اس کو دو دفعہ ریفلیکٹ کر رہے sorry ایک ریفلیکٹ کر رہے اس کے بعد diamond یہ اس طرح آج گا لیکن زیادہ تر جو ہم use کر ہیں photoshop میں وہ use کر ہیں linear radial reflected ابھی کے لئے ہم اس کو linear رہنے دیتے ہیں اور آپ اس کا angle change کر سکتے ہیں آپ اس کو reverse پی کر سکتے ہیں تو ابھی میں klik ok کر دیتا ہوں اور اسی طرح اس کو ہم نیچے shift کر دیتے ہیں اب بھی یہ چیز بہت ساتھ فیک لگ رہی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا adjust کر رہنے تو یہاں klik کرتا ہوں دوبارہ سے double klik کرتے ہیں اور جب تک آپ کے پاس یہاں پر شو ہو رہا ہے کسٹ ہو رہا ہے بیسکلی ان پہ کلر کسٹ ہو رہا ہے کس کا ہو رہا ہے original sky کا جو کافی زیادہ اپر exposed تھا تو یہاں پہ ہم klik کرتے ہیں اور یہاں ہی پر آپ کے پاس آ جائے گا eye dropper tool اور یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور ایک color match کر لیتے اور پھر اس کی brightness کی value کو تھوڑا زیادہ کر لیں اور یہاں پہ ہم choose کر لیتے ہیں یہ klik ok اور پھر سے اگر میں ok کروں اور یہ جو color ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا کیا کرتے ہیں light کر دیتے ہیں یہ کر دیتے ہیں ok ابھی کے لئے ok اور پھر سے میں تھوڑا اس کو اوپر کی طرف لے جاتا ہوں تاکہ جو نیچے color اس کو زیادہ space دیں اب دیکھا پہلے کے نصف یہ چیز زیادہ realistic لگ رہی ہے klik ok اور simply ہم نے کیا کیا ایک color ہم نے وہ لے لیا جو کہ ماؤنٹن پہ کاؤست ہو رہا تھا اور ایک color ہم نے چینج کر لیا تو ہم خود سے کیا کر سکتے گریڈینٹ کی مدد سے sky بنا سکتے تو یہ تھی ہماری پہلی example بلکہ دوسری example اس کے بعد اس کو بھی میں close کرتا ہوں اور دوبارہ سے ہم let's move to our third example اب جیسے یہ ہمارے بس example ہے اور ہم اس کو میں اس کو پرو لیتے ہیں background کو off کر لیتے ہیں اب یہاں پہ ہمیں selection بڑی precise کرنی ہے کیونکہ یہاں پہ دیکھو تو کافی زیادہ بیچ میں gaps ہیں تو اگر میں یہاں پہ magic wand یا quick selection tool یوز کروں تو بہت زیادہ time مجھے لگ جائے گا تو ہم کیا کر سکتے ہم ہم select اور یہاں پہ ہمارے پہ ایک option ہے color range میں color range پہ کلک کرتا اور پھر میں کیا کروں گا کہیں پہ کلک کر لوں جس بھی area کو مجھے select کر لیں تو آئی dropper یہ tool آگیا کلک کیا تو یہاں پہ پہ پر preview دکھا رہے ہے جو white part سیلیکشن بن جائے گی جو black part مجھے سارے sky کو select کر رہے تو مجھے پرانی سیلیکشن کو ایڈ کر رہے تو میں کس پہ کلک کر دیتے ہیں تو اب میں یہاں پہ کلک کر رہے تو وہ کیا کر رہے ہے سارے پار کو ایڈ کر جا رہے اور اگر اب ہم اس کو گری سکیل میں کر یں تو ہم اپنے image کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ چیز تو دیکھا کتنی کتنا جلدی آپ کا کام آسان ہو گیا ٹھیک ہے آپ نے کتنی جلدی refine selection کر دی اور پھر آپ یہاں سے white or black values کو control کر سکتے ہیں تو اگر میں اس کو کم سکتے ہیں کتنی پارٹ کی سیلیکشن نہیں بنے گی اور اگر میں fuzziness value زیادہ کروں گا تو جو بھی part white ہوتا جا رہے means کہ اس کی کیا بن جائے گی selection بن جائے گی تو by default value 40 42 اس طرح ہوتی ہے تو میں اس کو یہ ہی رہنے دیتا ہوں کلک OK کرتے ہیں اور gradient بھی ہم اسی طرح کا مثل ایک color ہم تھوڑا سا saturated color لے لیتے ہیں کلک OK OK یہاں پہ بھی OK کر دیتے ہیں اور اس کو اٹھا کے لیئر کے نیچے رکھ دیتے ہیں تھوڑا بہت issue آرہا ہے اگر ہم zoom in کریں گے تو یہاں بھی یہ دیکھ ہے ان کو fringes کہتے ہیں یہ جیز مل رہی ہے ہم سیلیکشن کو تھوڑا سا inside کر سکتے ہیں یا اسی کو select کر یہ selection ہے اور اگر selection کو دوبارہ سے active کرنا ہے کنٹرول کی پرس کر اس thumbnail پر کلک کریں گے سیلیکشن آپ دوبارہ سے active ہو جائے گی تو اگر select select میں جا کے یہ آپ کے پاس select نہیں filter illustrator میں یہاں پہ ایفیکٹ نظر آتے ہیں یہاں فوٹوشاپ میں یہ filter ہیں اور filter میں ایک apply کر دیتا ہوں let's say minimum اور ہم نے minimum کیا تو اس کو اتنے زیادہ value نہیں دینی میں اس کو یہاں بھی رکھتا ہوں اور اس کو تھوڑا اور کئی دفعات ہے کہ selection کی وجہ سے آپ اس کے edges صحیح نظر نہیں آرہے ہوتے تو ہم اس کو cancel کرتے ہیں اور مجھے selection کو hide کرنا اس کو deselect نہیں کرنا تو آپ کی selection کیا ہوگی hide ہوگی وہ selected ہے ٹھیک ہے وہ deselect نہیں ہے اور پھر سے اگر filter filter میں other اور یہاں زیادہ کرتے جائیں اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں پتا چل جائے جو edges ہیں دیکھیں جو white fringes ہمیں نظر آرہے تھے وہ ختم ہونا start ہو جائیں ایک طریقہ یہ ہے اگر اس سے result نہیں آرہا تو پھر ہم کیا use کر سکتے ہم selected mask کو بھی use کر سکتے وہ سیکشن تھی ہماری deselect ہو جائے تو آپ کے پاس result بہت زبد آجائے جو ویسے نہیں آرہا تھا سیکشن کو ہم تھوڑا سا کیا کریں گے لازمی ہم اسے کیا کرنا ہے اس کے edges کو soft کرنا ہے تو اس سے کیا ہوگا آپ کا result بہت زبد آجائے گا تو آپ کو نیکس اگزمپل میں سمجھاتا ہوں کہ select and mask کو ہم کیسے use کریں گے لیکن آپ کو سمجھ میں آگیا کہ color range کو بھی ہم کیسے use کر سکتے ہیں اس کو close کرتے اس کے بعد جو اگزمپل ہے اس میں بھی اور ان ساری اگزمپل میں ہم صرف کیا سیکھ رہے ہیں selection اور masking ٹھیک ہے اور اس کو بھی میں convert کر دیتا ہوں pro photo rgb میں اور یہاں پہ یہ چیز میرے پاس آگئی اب اس کو بھی ہمیں کیا کرنا ہے اس کی بھی selection masking کرنی ہے اس کی میں کنٹرول جیسے copy بنا لیتا ہوں background کو off کر دیتا ہوں اور سب سے جو ریفائن selection آپ کی بنتی ہے وہ ہمیشہ بنتی ہے pen tool سے اور channel سے چینل آگے چل کے آپ کو سمجھاؤ گا تو pen tool بلکل ویسے یہ جس آپ نے illustrator میں کیا ٹھیک ہے اگر کھٹے ہیں ڈیفرنٹ شیپ بنانے کے لیے اور path بیسک لیے سمپل ہمیں کیا چاہیے اس کا ایک stroke چاہیے ٹھیک ہے ایک path چاہیے جس کو ہم convert کر دیتے ہیں selection میں ٹھیک ہے تو اگر آپ pen tool کو یہاں بھی use کر رہے ہو selection purpose کے لیے تو ہمیشہ آپ کیا choose کروگے path یہاں پہ میں path choose کر لوں اور جب بھی ہم نے selection بنانی ہے آپ نے ایج سے نہیں بنانی اس کو تھوڑا سا inside رکھ کے بنانی ہے تاکہ جو fringes ہوتے ہیں background کے color ہوتے ہیں وہ اس میں ہمیں نظر نہ آئے تو ابھی کے لیے میں اس کو جلدی جلدی ایسے selection بنا لیتا ہوں اور باقی سارا pen tool وہ ہی ہے جو ہم نے illustrator میں سیکھا تھا ٹھیک میں اس سارے part کی selection نہیں بنا تھا اور یہاں پہ pen tool use کرنے کا جو ایک flaw ہے وہ یہ ہے اس میں time بہت زیادہ لگ جاتا ہے pen tool کے ساتھ یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں کلک کر اس کو جوائن کر دیتا ہم نے کیا بنائے ہم نے ایک path بنائے اور اگر آپ پہ 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 میں اور یہاں پہ دیکھا آپ پہ جو بھی ایکٹیو پہ ہوگا وہ کو شور ہے آپ یہاں پہ کلک کرتے ہو آپ اس کو دیسلیکٹ بھی کر سکتے دوبارہ کلک کر ہوگی وہ دوبارہ سے شو ہو جائے گا اور کبھی بھی آپ اس کو دوبارہ سیلیکشن میں کنورٹ کر سکتے ہو اگر آپ چاہتے ہو آپ پہ کلک کر ہو آپ کے پاس نیو path آجائے گا اور اس path پہ اگر ایک random selection بنا لیتا ہوں وہ وہ پہ سیف ہو جائے گی ٹھیک اور اگر آپ بناتے جاؤ ہوگے تو اس ہی پات میں سیف کر جائے گا اگر میں ڈی سیلیکٹ کروں پھر میں کلک کروں گا دوبارہ میرے پاس سیلیکشن میں رائٹ کلک کر کے اگر آپ کے پاس pen tool سیلیکٹ ہے آپ رائٹ کلک کر کے یہاں پہ میک سیلیکشن اور سب سے پہلا option آجاتا ہے کہ آپ کتنا فیدر کرنے ہے اب چونکہ pen tool use کر رہے ہیں تو pen tool سے آپ نے بڑی ریفائن سیلیکشن بنائی ہوتی ہے تو 0.2 0.5 یا 0.1 اس طرح کی value آپ چوز کر لیتے اور make آپ اس کو بھی سیلیکشن بھی کنورٹ کر سکتے ہیں یا یہاں پر اوپر آپ کے پاس option آجائے گا یہ جو اپنے پات بنائے اس کا کیا گرنا ہے تو اس کو سیلیکشن بنا لیتا ہوں کلک ہو کے اور پھر اسی کو ہم لیس میں جائیں گے اور اس کو کس میں کنورٹ کر دیں وہ اتنے سوفٹ نہیں تھے ٹھیک ہے تو جب بھی آپ ریفائن سیلیکشن کروگے تو جو بیس ریزلٹ ہے وہ آپ کا پین ٹول یا چینل سے ہی آتا ہے ٹھیک تو یہ کیا تھے اس طرح آپ ٹول کو بسیکل یوز کرتے ہو فوٹو شاپ میں سیلیکشن بنانے کے لیے اب جم کرتے اس سے آگے اگزمپل میں اور یہ جیسے ہمارے پاس یہ اگزمپل ہے کلک بلکہ میں اس کو پرو فوٹو آرگیب میں اوپن کر لیتا ہوں اور کلر کافی مجھے اس میں تیز نظر آرہے تو ہم دوبارہ سے اس کو srgb میں ہی رہنے دیتے میں اسائن پروفائل اور ہے اس کے بالوں کی سیلیکشن منانی اور فوٹو شاپ میں سب سے جو مشکل چیز ہوتی ہے بالوں کی سیلیکشن منانا ہیر سیلیکشن کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھو کچھ امیجز ہیں جس میں آگے چل کے یہ میں ابھی نہیں کرواؤ گا جس میں 9 10 11 جو ابھی میں نے آپ کو نہیں کروائی تو آج صرف ہم کریں گے یہاں تک ٹھیک ہے تو ہمیں سب سے پہلے کنٹرول ج اس کے ہمیں کوپی بنائیں گے بیکگرونڈ کو آف کر سکتے اور بیکگرونڈ پہ اگر میں رائٹ کلک کروں تو یہ سے آپ کیا کر سکتے ہیں دبلی کٹ تو اگر میں سیلیکشن بنا لیتا ہوں ایسے ہم چوز کر لیتے ہیں کوک سیلیکشن اور کوک سیلیکشن سے میں کیا کرتا ہوں بڑا جلدی ہم یہاں پہ اس کی رف سیلیکشن بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے رف سیلیکشن بنائی اور آپ کوشش کرو کہ جتنے بھی اس میں ہم ماسک پہ کلک کریں گے ہم ماسک آ جائے گا اور کیوں نہ یہاں پہ بیگراؤن میں کوئی کلر ایڈ کر دیں ٹھیک میں کلر چوز کر لیتا ہوں یہ کلک اوکے اور اب ہمیں کیا کرنا ہے ویسے اگر آپ دیکھو تو اتنی رف سیلیکشن نہیں بنی تو اب اس کے ماسک کو ہمیں کیا کرنا ہے فکس کرنا ہے اور ہم اس کو فکس کریں گے سیلیک این ماسک یا پرانے ورشن میں اسی چیز کا نام تھا ریفائن ایچ میں آپ کو دونوں طریقے سمجھا دوں گا اگر آپ میں سے پرانا ورشن یوز کر رہے تو ریفائن ایچ کو اور اگر آپ سیلیکٹ میں بھی جاؤ گے یہاں پہ بھی آپ کو سیلیکٹ ماسک کا option ملے گا اور میک شئر آپ نے ماسک کو سیلیکٹ کیا ہو سب سے پہلے میں آپ اس کا پرانا ورشن ہے اس کے ساتھ سمجھا دیتا ہوں اپنے ورشن میں آپ کو ریفائن ایچ نظر نہیں آتا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ شفٹ کی پرس کر سیلیکٹ ماسک پہ کلک کریں گے تو پرانے والا پینل ہو اپن ہو جائے گا سب سے پہلے یہ آپ اس کے ساتھ سمجھا دیتا ہوں سب سے اوپر ہے view کیسے دیکھنے آپ اس کو لے on black on white میں اس کو on کرتا جائے تو میں smart radius کو بھی ٹک کر دیتا ہوں اور ابھی میں radius کی value زیادہ نہیں کروں گا اگر میں ابھی radius کی value زیادہ کروں گا تو آپ فوٹوشاپ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر میں show radius پہ ٹک کر دوں تو آپ اس کو ایک range دے رہے ہیں کہ اتنے حصے میں کیا کرو بالوں کو detect کرو edges کو detect کرو اس میں سے کیا کر تو background کو remove کرتے جاؤ اب یہ جو کام ہے یہ Photoshop خود کر رہے ہیں اگر میں دوبارہ سے off کر رہا ہوں تو دیکھا یہاں پہ میں اگر اس کو zero کرتا ہوں یہ اگر میں radius کی value زیادہ کرتا جاؤ ہوں یا کسی بھی object کے animal کے ہوں تو وہ length میں ایک جتنے نہیں ہوتے تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے یہاں refine radius tool اس brush tool کو use کرنا پڑتا ہے اب یہ میں zero کر دوں گا اور اس size اس طرح رائٹ سکوئر بریکٹ سم بڑھا کر لیتے اور اس کو صرف آپ نے کیا کرنا ہے edges پر use کر رائے جو radius ہے وہ define کر رائے چاہے آپ اس کو ایسے use کر لیں brush کی طرح لیکن آپ صرف اس کو کھا پر use کر گے edges پر اور edges میں وہ کیا کر رائے صرف edges کو ڈیٹیکٹ کر رائے اور ان میں سے background کو remove کرتا جا رہے تو پھر یہ manual کریں گے تا کہ result اچھا آجائے کئی دور اٹومیشن جو ہوتے ہیں ان سے result اتنا اچھا نہیں آتا تو ایک دفعہ میں یہاں پہ اس کو use کر ہوں یہاں پہ بھی use کر لیتے ہیں اور اب ہم اس کو سیڈنگز کو تھوڑا سا چینج کریں گے values کو تا کہ result اچھا آجائے یہ میں نے کر لیا اب یہ focus ہمارا اسی چیز پر ہے اور اب بے شک اگر show radius پہ ٹک کرو تو آپ نے خود سے define کیا ہے وہ بسی کے لیے آپ کو show کر رہے اب بے شک آپ ریڈیس کو اور زیادہ کیا کر کلک کرو آپ بے ایریز ڈھول ہے آپ اس چیز کو ایریز کر سکتے ہو دوبارہ سے اس کو ایسی شو کر دے جیسے وہ بلکل سٹارٹ میں تھا تو میں اس کو دوبارہ سے ٹھوڑا سا فکس کر لیتا تو یہاں پہ بھی ہم اس کو فکس کر لیتے ایس اب اس سیلیکشن کو سیلیکشن کو سموت کر اس سے کئی طفعہ جو ڈیٹیل ہوتی آپ کی وہ تھوڑی سی کیا ہو جائے گی اس میں لاؤس ہو جائے گی یعنی اگر میں شو ریڈیس نہیں یہاں پہ میں مارچنگ آرٹس کرتا ہوں مارچنگ آرٹس کرتے اور اگر ہم یہاں پہ زوم ان کر لیتے ہیں لیکن اگر مجھے اسی سیلیکشن کو کیا کرنا ہے سموت کرنا تو ہو سکتا ہے جو ڈیٹیل ہوں 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 آرٹس کرتا ہوں دوبارہ سے زوم آؤٹ کر لے گا یہ ہم کرتے ہوں سموت کو رہنے دیتے اور اس کو دوبارہ سے میں کیا کرتا ہوں آن لیئرز اور اس کے بعد میں چوز کر لیتا ہوں یہاں پہ فیدر فیدر تھوڑا سا فیدر کرتا جو اس کے ایجز ہیں جس لاسٹ اگزمپل میں اس کے جو ایجز تھے وہ تھوڑا شاپ نظر آ رہے تھے ہم اس کو فیدر کر سکتے اور اس کو دوبارہ س ہم شفٹ ایج بھی کر سکتے تو ایجز میں دوبارہ کر دکھاتا ہوں ریفائن ماسک سب سے پہلے ہم اس کو تھوڑا سا فیدر کریں تاکہ جو بیکڈرون کے کلرز اس کے سال چیز بلینڈ ہو جائیں ٹھیک تو میں اس کو ون کر دیتا اور فیدر ہمیشہ کرتا ہے یہ ہم نے الیسٹریٹر میں بھی پڑھا تھا کہ وہ ایجز کو سوفٹ کرتا لیکن انسائیڈ کرتا اس چیز کو نہ شرنگ کرتا اندر کی طرف تو اگر آپ فیدر اپلائی کر دو گے تو آپ کی ڈیٹیل خراب ہو جائے تو ہم اس کو تھوڑا سا فیدر کریں گے تاکہ ایجز کے جو بیگرونڈ کے کلر ان کے ساتھ جو ایجز کے پکسل سوفٹ ہو جائیں بلینڈ ہو جائیں اور پھر دوبارہ سے میں کنٹراس کروں تاکہ دوبارہ سے جو اس چیز کو کیا کیا زیادہ فیدر کیا سوفٹ کیا دوبارہ سے اس شاپ کرے تو اس کو لیسے 10 کر دیتا اور پھر ہمارے پاس آپ پر آپ شیفٹ ایج کا شیفٹ ایج کیا ہوتا ہے اگر میں اس کو پلس اور مائنس ویلیو اگر میں پلس کروں تو کیا کر رہے اس کو ایکسپینڈ کر رہے اور آپ اس کو مائنس کرو گے تو سیلیکشن آپ کی ہو جائے گی شرنگ ابھی ہمیں محسوس نہیں ہو رہا لیکن جو بیک گراؤنڈ کا کلر تھا گرین وہ کلر اس کے بالوں پر کاسٹ ہو رہا ہے اور آپ یہاں پہ دیکھنا تو میں کہا کروں جب دی کونٹیمنیٹ کروں گا تو کلر وہاں سے ختم ہو جائے گا اور آپ ایسا لگ رہے ہے کہ جو یہ بیک راؤنڈ ہے اس کا کلر وہاں پہ ہمیں نظر آ رہے تو وہ چیز اور زیادہ ریل سٹک لگے گی ٹھیک ہے اور اس کی اماؤنٹ ہے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن 50 پہ یہ مجھے ٹھیک نظر آ رہی تو سکتا ہے اتنا اچھ ریزلٹ نائے تو میں اس کو 50 ہی رہنے دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ پوچھ رہے کہ آپ کو آؤٹ پوٹ کیا چاہیے میں چوز کر دیتا ہوں نیو لیئر ماسک کلک اوکی کریں گے تو ایک نیو لیئر آج گی اس کے ساتھ نیو ماسک آج اور اگر میں آل کی پرس کر دوبارہ اس کے ماسک پر کلک کرتا تو دیکھ کا ماسک دیکھ تو بہت ریفائن ٹھیک ہے یہ بس ہم یہ چھوٹا بہت اس کو تھوڑا سا فکس کرنے تو چھوٹی سی لائن نظر آرہی ہے وہ ہم سیمپل یہاں پر برش لے کے کلر بلیک سائز آگر چھوٹا کر لو اس کو ریموف کر سکتے ہو یہاں پہ ہم اس چیز کو تھوڑا سا کر سکتے لیکن اب کیونکہ میں آپ کو بریش میں نہیں کر تو اب کھلئے یہ رہنے دیتے دوبارہ سے آرڈ کی پرس کر یہ چیز آپ کے پاس آگے ٹھیک تو آپ کی سیلیکشن تھی وہ زبردست بن گئے سیلیکشن اور ماسک اس کو ڈیلیٹ کرتے تو جو نیا ورژن ہے وہ آپ کے پاس جنہ آپ کو اس ٹول چوز کر لو جیسے میں یہ چوز کر لیتا ہوں اور اگر میں یہاں پہ کلک کروں گا سیلیکٹر ماسک بھی سیلیکٹر ماسک میں بنا سکتے تو ہم نے سیلیکشن بنائی بھی میں سیلیکٹر ماسک میں ایک پینل اوپن ہو جائے گا وہ ہی سیم آپ شن ہیں بات تھوڑا سا ان کو کیا کیا انہوں نے دیزائن کو چینج کر دیا یہاں پہ وہ سارے آپشن ہیں اگر تو آپ کا سسٹم آپ کا لیپٹاپ پاورفل ہے اچھا ہے آئی سیون کریں اور وہاں پہ ہمیں ایجیز نظر آنا اگر ہم ٹک کر دیتے ہیں آئی کوالٹی پریویو اور وہ یہاں پہ پہ پریویو دکھا رہے آئی تو میں اس کو آف ہی رہنے دیتا ہوں ٹھیک اور اگین میں اس کو زیرو کرتے ہیں اور اس کا پریویو ہمیں سیئی نظر نہیں رہا سکتا ہے میں لئے غلط سیلیکٹ کرتا ہوں اور ہم اسی کو سیلیکٹ کرتے ہیں ماسک والی سیلیکٹ ماسک ٹھیک اور سب سے پہلے میں اس کو ٹک کر دیتا ہوں اور یہاں پہ آپ کے پاس یہ دیفرن ٹول ہیں اور یہاں پہ دیکھو تو وہی کوک سیلیکشن ٹول آپ کے پاس یہاں پہ سیلیکشن بنا لے گے کنٹرول زی انڈو کریں گے برش ٹول بھی یہی کام کرے گا تھوڑا سکیل اپ کر لیتے ہیں یعنی اگر آپ اس میں سیلیکشن کو ایڈ یا مائنس کرنا آپ یہ کر سکتے ہیں اوبجیکٹ سیلیکشن ٹول بنانے کے لئے وہی ٹول آپ جہاں پر مل کر لیں سیلیکٹ ماسک میں اسی کے اندر آپ سارے آپ مل جاتے ہیں سیلیکشن ٹول کے اور یہاں پہ سیلیکشن بنا اس کو یوز کر ریتے ہیں تو میں ریفائن ایچ کو یوز کرتا ہوں اسی طرح جیسے ہم نے یوز کیا تھا ریفائن ماسک میں ریفائن ایچ میں وہی سیم چیز ہیں ٹھیک تو میں یہاں پر اگر اس کو یوز کرنا چاہوں تو میں اس کو یہاں بھی یوز کر لیتا ہوں اور اگر آئی پر اس کو آف کرتے ہیں ٹھیک تو ہو سکتا ہے تھوڑا سا یہ اگر اگر آپ کا لیپ ٹوپ اتنا پاپ فورمس نہیں ہے اگر اگر وہ آئی سیون یہاں پہ سٹاک کرے ٹھیک اگر اس طرح کا ایشو ہو تو بے شک آپ اس پہ شفٹ کی پرس کر 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 ریفائن ماس کو یوز کر لائیں دونوں سیم چیزیں آپ کے پاس یہ چیز آجائے گی اور اگر نیچے آپ دیکھو وہ ہی سارے آپشن ہیں میں اس کے ایجرس کو دونوں سوفٹ کر دوں اس کو دوبارہ سے کنٹراست اس میں ایڈ کر دیتے اور یہاں پہ مجھے کر ریفائن لائے اگر اس ایشو بنے تو آپ بس کیا کر رہے یہاں پہ ایج ایج صحیح نظر آرہ ٹھیک تو بے شک آپ ریفائن ماس کو یوز کلر اور اس کو میں 50% پہ رہنے دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے اور آپ کے پاس اسی طرح سیم ریزلٹ آجائے گا تو بہت آسان ٹیکنیک ہے ریفائن ماس کی یا سیلیکٹن ماس کی اس سے بڑا جلدی آپ کے ریزلٹ آجائے گا اور ایچی ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمیشہ آسان ٹیکنیک سے پہلے سٹارٹ کرنا پھر مشکل والی ٹیکنیک کی طرف جانا ہے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آسان ٹیکنیک سے ریزلٹ نہیں آرہا تو پھر ہم مشکل والی ٹیکنیک کریں گے اگر آسان ٹیکنیک سے ریزلٹ صحیح آرہ تو پھر اگر میں یہ ٹیکنیک یوز کروں یہ ٹیکنیک یوز کروں تو ریزلٹ ٹھیک ملے گا اور اگین یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے پریکٹس پہ تو اس کو میں کلوز کرتا ہوں اور آج صرف ہم یہ ہی کہہ رہے ہیں سلیکشن اور ماسکنگ اس کے بعد میں لاسٹ اگزمپل کر لیتا ہوں آج کے لیے اور یہ دو اگزمپل اگر میں اس کو اوپن کروں یہ آپ لوگ کی پریکٹس کے لیے بہت آسان صرف آپ کیا کرو اس میں سلیکشن اور ماسکنگ اور کچھ بھی نہیں آپ دیکھو کون سا ٹول یوز کرنا کس سے ریزلٹ اچھائے گا پین ٹول سے آئے گا اوبجیک لیکچر میں کور کرواؤں کیونکہ اس میں اور ٹیکنیک اور ٹول یوز ہو رہے ہیں برش ٹول زیادہ یوز ہو رہے ہیں ہم خود سے ہر بنائیں گے اس کے برش بنائیں گے اور پھر وہاں پر یوز کریں گے تو آج کا لیکچر ہے یہ صرف ہم یہاں تک کریں گے نمبر دو آپ کے پریکٹس کے لئے اور آخری جو ہے میں اس کو دوبارہ سے ڈراغ ڈراغ کرتا ہوں اور اس کو بھی ہم کیا کرتے ہیں سمپلی اوپن کر لیتے ہیں پروف فوٹو آر جی میں ترہا کلرز جاؤں اچھے نظر آئیں اور اگر اگر ایس کو ایس اوپن کر تو دیکھا کتنا فرق آپ سکائی کو ریپلیس کرنا باقی کوئی ایشو نہیں لیکن ایشو کہاں پر آرہ ہے کتنے چھوڑے چھوڑے سے یہ گیک ہیں اور اگر ہم کوئی اور ٹول یوز کریں گے تو بہت ٹائم لگ جائے گا ٹھیک ہے آپ کلر رینج کو یوز کر سکتے لیکن سب سے بیس ریزلٹ آپ کو ملے گا یہ چینل سے آپ نے اس کو کیسے یوز کر ریزلٹ میں اس کی کوپی بنا لوں گا یہاں پہ چینل اور یہاں پہ آپ کے پاس چینل کی ڈیٹیل جو آپ کو گری سکیل میں دکھا رہے ریڈ گرین بلیو اور یہ ماسٹر چینل جس سارے کلرز آپ کو نظر آ رہے تو یہاں پہ آپ نے ایک ایسا چینل چینل جس میں سب سے زیادہ کنٹراسٹ ہو کنٹراسٹ مین جس میں زیادہ وائٹ ہو اور بلیک زیادہ ڈارک ہو جیسے ریڈ میں ٹھیک اس میں اتنا زیادہ کنٹراسٹ نہیں گرین میں ٹھیک اور بلیو دیکھو تو بلیو میں زیادہ کنٹراسٹ ہے ٹھیک تو میں بیسک کیا چاہیے بلیو کی ایک کوپی جائے اور یہاں پہ آپ کیا ڈیٹیل چھوک کر رہے جیسے میں کس کو سلیکٹ کیا بلیو چینل کو جیسے بلیو چینل میں دیکھو جو پارٹ اس میں وائٹ بلیو کلر کی ڈیٹیل ہے جیسے اگر آپ دیکھو تو سکائی بلیو ہے تو اگر بلیو چینل پر کلک کر رہے تو یہاں پہ دیکھا رہے کہ بلیو یہاں پہ ڈیٹیل ہے یہاں پہ نیچے گراس کس کلر گرین تو گرین میں آپ زیادہ بلیک دکھا رہے یا ڈارک گرے دکھا رہے کہ بلیو کلر کی اتنی زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کس چینل کی کہ زیادہ ہے یا کم ہے تو ہمیں کرنا کہ مجھے اس کی ایک کوپی جائیے تو میں اس کو ڈرائگ کروں گا پلس پہ کلک کروں گا بلیک کرنا ہے جس ہم نے کلر رینج میں کیا کہ ہم نے وائٹ پارٹ کیا ہوتا ہے اس کی سیلیکشن بن جاتی اور جو بلیک پارٹ ہوتا ہے وہ ڈی سیلیکٹ ہو جاتا ہے تو ہمیں یہاں پر بھی کرنی ہے چونکہ کام کر رہا ہوں چینل میں تو میں یہاں پر ایجسمنٹ لیئر یوز سارے ٹول لیکن چینل میں سارے ایجسمنٹ ٹول یوز نہیں کر سکتا تو اس میں سے جو ہائیلیٹ ہیں یہ میں انہی کو سیلیکٹ کر سکتا یہ والے بلکل میں سیلیکٹ نہیں کر سکتا تو اس میں سے مجھے کیا چوز کرنا ہے لیول بیسکل لیول یوز کرتے ہیں ہائیلیٹ اور شیڈوز کو کنٹرول کرنے کے لئے تو میں لیول پہ کلک کروں گا اور یہ میرے پس لیول آگیا اور یہ میرے پاس بیچ میں ہسٹوگرام ہے ہسٹوگرام کیا ہوتا ہے جس میں آپ کو کلرز کا گراف ہوتا ہے جس میں آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ ہائیلیٹ اور شیڈوز کتنے ہیں اور اگر آپ دیکھو یہ چھوٹا سا ہیڈر ہے یہ کس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں شیڈوز کو یہ آپ کے وائٹ کو اور بیچ میں میٹ میٹ کے کلر گری اور اگر آپ دیکھو تو ہاف امیج گری سیڈ پر بھی ہے کلرز کافی زیادہ آپ کے شیڈوز میں بھی 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 وائٹ میں آگے کی طرف موف کروں گا تو یہ جو کلرز جو اس کے پیچھے ہوں گے اب وہ سب کو کیا کنسیڈر کر رہے ہیں بلیک کنسیڈر کر رہے ہیں اسی طرح اگر میں وائٹ کو آگے کی طرف شیفٹ کروں گا تو وائٹ پارٹ دیکھا وہ کیا کر رہا ہے اس کو زیادہ لائٹ کرتا جا رہے ہیں ٹھیک میں ابھی کے لئے اس کو کنسل کرتا ہوں ہم زوم ان کر لیتے ہمارے لئے چیز کیا میٹر کرتی جو بیچ میں ہمیں سپیسنگ نظر آ رہی یہ تو ہائی لائٹ ہیں ان کو بعد میں بھی فکس کر لیں ٹھیک یہ سپیسنگ جو ہے یہ ہمیں چاہیے تو میں دوبارہ سے کنٹرول لائل کنٹرول لائل اس کی شارٹ کٹ کی اور یہ ہم پہ میں کیا کرتا ہوں شیڈوز کو زیادہ کرتا آپ نے زیادہ بھی نہیں کر دینا ٹھیک ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا زیادہ کرتے ٹھیک ہے اور پھر ہم وائٹ کو زیادہ کریں گے تاکہ اس میں کیا بن جائے ایک کنٹراس بن جائے اگر میں کلک اوکی کرتا ہوں ٹھیک ہے اور مجھے زیادہ زوم ان کرنا پڑے گا اگر اگر دوبارہ کنٹرول لائل پریس کرتے گے اور پھر سے اگر میں زیادہ کروں گا تو اگر یہ زیادہ وائٹ کرنے سے ختم نہ وائٹ کلر نظر آرہ یہ کمپلیٹ وائٹ ہونا چاہیے تاکہ اس کی سیلیکشن بڑی ریفائن بنے تو میں کیا کروں گا کنٹرول ل اور کنٹرول ل کر گا کرتا بلیک کھڑڑر کو آگے طرف موو کرتا تاکہ یہ کمپلیٹ ہمارا بلیک ہو جائے ٹھیک اور وائٹ پارٹ کو بھی تھوڑا سا آگے کرتے تاکہ تھوڑا سا وائٹ ہو جائے پھر سے کلک ہو کے بے شک آپ زوم ان کر کے بھی چیک کر سکتے ہوں تاکہ یہ جو ڈیٹیل ہے آپ کی lost now اب مجھے اس کو دوبارہ سے لیسے فکس کرنا ہے اب میں یوز کر لوں گا ٹھیک لیکن اب یہاں پہ مجھے بڑی ریفائن سیلیکشن بنانی ہے اور اگر میں یہاں پہ اس کے ایج پہ کروں گا تو سکتا سارا جو کام ہے وہ آپ خراب ہو جائے ٹھیک کنٹرول زی تو پھر آپ کیا کروگے پھر آپ یہاں پہ اس کا بلینڈ موڈ چینج کر سکتے ہو جس طرح بلینڈ موڈ جن کو ہم بلینڈ موڈ کو لیئر کے ساتھ بھی برش کے ساتھ بھی سکتے لیکن اب چونکہ میں نے آپ کو کروائی نہیں انشاءاللہ بلینڈ موڈ سمجھاؤ گا پھوٹو شاپ میں بلینڈ موڈ کیسے یوز کرتے لیکن اس پرپس کے لئے اب سمجھ لیں کہ آپ کیا چوز کریں اور اور لے کر جب اس کو اپلائی کریں یہاں پہ تو ایٹلیس وائٹ کو افیکٹ نہیں کرے گا تو آپ بے شک ایسے اس کو بڑا رف یوز کر لیں اور یہاں بھی آکے اگر میں اس کو ایسے یوز کرنا چاہوں لیکن یہاں پہ دیکھا ایسے کیا آرہے تھوڑا سب اگر میں زیادہ کر رہا تو اس کو بہت زیادہ اپلائی کر رہے تو پھر میں کیا کر سکتا برش کو بڑا لائٹ اپلائی کر سکتا اس کے لئے مجھے صرف کیا کرنا اس کے فلو کو کم کر تو یہاں پہ میں اور ابھی میں اس کو یوز کر رہا ہوں یہ اگر اگر اس کی پیسٹی کم کر لائسے میں اس کی پیسٹی کم کر کر دیتا ہوں 40% اب میں یوز کر رہا ہوں تو 60% less اپیک ہو گیا ٹھیک ہے 40% ہو گیا اور اگر میں لیفٹ کھول کر کر اپلائی کر رہا ہوں گا تو ایسا نہیں اس کو دوبارہ اپلائی کر رہا ہے پھر سے 40% پھر سے 40% ٹھیک ہے تو میں اس کو دوبارہ سے 100% کر دیتا ہوں ریال ورلڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر پینسل کو کافی لائٹ پکڑے پکڑے تو اس کا کیا ہو جائے گا اس کا فلو کافی سوفٹ اپلائے ہوگا بڑا ستل اپلائے ہوگا اس کا فلو بڑا سوفٹ ہو جائے گا تو بیسیکلی اگر میں فلو کی ویلیو کم کر دوں لیسے اگر ہم 15 کر دیتے اور میں برش چوز کر لیتا ہوں سوفٹ برش جس کے جو ایجیز ہیں وہ سوفٹ ہیں اب اگر ایک ہی پر اپلائے کر رہا ہوں تو کوئی سب ہم کلر چوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھو تو اس کو کیا کرتا جا رہا ہے دارک کرتا جا رہا ہے جیسے ریال ورلڈ میں ہوتا ہے اور اگر فلو 100% کر دیں گے ایسا ہوگا جیسے اپنے بڑا زور سے بڑا پریشر اپنے بڑا پلائے کیا پینسل اور آپ اس کو یوز کر رہے ٹھیک تو یہ کیا زیادہ در ہم کر لیتے ہیں فلو کی ویلیو کو کم کر لیتے ہیں اگر ہمیں لگ رہا ہے یہاں پہ کنٹرول زی میں کرتا ہوں یہاں پہ 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 100% ہے اور اگر ہم نے اس کو یہاں پہ یوز کیا تو بڑا عجیب سا لگ رہے تو ایک تو یہاں پہ پہ ہم بلینڈ موڈ چینج کریں گے اگر اگر اس کو یوز کر رہا ہوں تو یہاں پہ بھی ایفیکٹ کر رہے کیونکہ فلو 100% ہے اگر ہم اس فلو کم کر دیں لیسے میں اس فلو کم کر کے لیسے ٹوینٹی کر دیتا ہوں اب میں اگر اس کو یوز کروں گا تو بڑا سوٹ سا بڑا سٹل سا ایفیکٹ ہوگا اتنا سٹرونگ ایفیکٹ نہیں ہوگا اور وہی سیم چیز ہم یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں بس یہاں پہ ہم کلر چینج کرنا ہے وائٹ بلینڈ موڈ ہم اولی ہی رہنے دیں گے اور اب ہم وائٹ کو اگر ہم ٹارگٹ کریں تو دیکھ میں بڑا رف برش کو یوز کر رہا ہوں تو بلیک جہاں پہ اس کو کلر نظر آرہ بلیک ایجیز ہیں اس کو ایفیکٹ نہیں کر رہا تو آپ کی سیلیکشن بہت زباد بن جائے گے اور بیچ میں یہ جو گیپس تھے آپ مل گئے یہ جو پارٹس ہیں بے شک ہم زوم ان کر دوبارہ سے کلر بلیک لے رہتے ہیں اور برش کا سائز چھوٹا کر کر یہ چیز آگئے اب ہمیں اس کو کس میں کنورٹ کرنا ہے یہاں ٹاپ رہ گیا اس کسی اس کو سکیل اپ کرتے ہیں اور یہاں پہ میں دوبارہ اس کو یہ کنورٹ کرنا تو کنٹرول کی پریس کر کسی بھی لیئر کے کلک کر کر گے تو اس کی سیکشن بنا دیتے ہیں لیکن چینل میں جب بلیک وائیٹ پر کلک کرتے ہیں تو وائیٹ پارٹ کی سیکشن بن جاتی گی اور بلیک پارٹ ڈی سیلیکٹ ہو جاتا کنٹرول کی پریس کر کر جب میں کلک کر گا تو وائیٹ پارٹ کی سیکشن بن گی پھر سے ہم آر جی پر کلک کریں گے لیئر میں جائیں گے لیئر یہ سیکشن ہے اس کے ساتھ کی پی کر دیں گے ماسک اور ماسک کو پھر سے کیا کر دیتے ہیں کنٹرول آئی انورٹ کر دیتے ہیں ٹھیک اگر پر پر میں جاؤ تو یہاں پہ بھی ماسک اگر آپ سیکشن کر ہو گے تو یہاں پہ آپ کے پاس آپ کو یہاں پہ کر سکتے ہیں انورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک اور اسی طرح اگر میں یہاں پر گریڈینٹ اور بلکہ یہاں سے بلیوز میں جاتے ہیں کوئی سب گریڈینٹ چوز کر لیتے ہیں میں یہ چوز کر لیتا ہوں کلک اوکے اور اس کو میں تھوڑا سا اوپر ایسے یہاں پر ایسے کلک اوکے اور اگر آپ نے کمپیرزن کرنا ہو اوریجنل کے ساتھ اگر ہم زوم ان کریں گے تو دیکھا کتنی زبد آپ کو یہ ڈیٹیل ملگی جو ایک ایک کرنا ویسے ان کو ماس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو اگر آپ نے اس کو کمپیر کرنا ہو اوریجنل کے ساتھ تو آپ کیا کروگے جیسے اگر آپ کافی زیادہ لیئرز ہوں تو آپ کو ایک ایک کو آف کرنا پڑے گا تو میں چاہتا ہوں باقی سب آف ہو جائیں اوریجنل آف ہو جائے گی ٹھیک تو اس طرح آپ بڑا جلدی کیا کر سکتے اگر ہم زوم ان کر لیں آپ اس کا کمپیریزن کر سکتے یہاں پہ تھوڑا سا اشو آرہ کیونکہ کافی زیادہ تھی لیکن آپ بے شک ہم کیا کر سکتے اس چیز کو یہاں بے دوبارہ سے ماسک میں جائیں برش لیں اور برش کا سائز چھوٹا کر لیتے اور کلر بلیک لے لیتے بلیک سے کیا ہوگا ماسک لی سیلیکٹ ہے اور دیکھ بلینڈ موڈ بھی نارمل اور یہاں بھی پارٹس کو کیا کرتے ریموو کر دی ٹھیک تاکہ یہ ہمیں نہیں چاہیے اور ویسے بھی اگر آپ دیکھو تو آپ کے سیلیکشن بہت زیادہ ریفائن بن چکی ہے اور میں دوبارہ کیا کرتا ہوں آلٹ کی پرس کر 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 تاکہ اوریجنل وہ اس کو کیا کرے 100% پر زوم کر آپ دکھا دے ٹھیک تو آج کے لیکچر میں صرف ہم نے کیا کیا فلوروالی اگزمپل کی تھی وہ ایک دفعہ میں جلدی سے کیا کرتا ہوں جو اس کے ایشو بن رہا تھا اگر ہم اس کو فکس کرنا چاہیں میں آپ کو لیکچر وائنڈ اپ کرنے سے پہلے چلیں اچھا ایک دفعہ یہ چیز دوبارہ ریوائس بھی ہو جائے گی تو کلر رینج کلر اپلائی کرتے ہیں ماسک ماسک کیا کردیں کنٹرول آئی سے انورٹ اور بیگ گراؤنڈ پہ کیا کرتے ہیں گریڈینٹ اور کوئی کلر یہاں سے کچھ پریسیٹ یوز کر لیتا ہوں اپ یہاں پہ دیکھیں یہ ہلکا سا ایج نظر آرہ جو فرنج ان کو رموو کرنا ہے تو یہ بھی ہم کس میں کر سکتے ہیں ہم اس کو ریفائن ایج میں بھی رموو کر سکتے سیلیکٹ ماسک میں بھی کر سکتے تو میں یہاں پہ شفٹ کی پریس کر کلک کرتا ہوں سیلیکٹ ماسک اور اگر ہم کیا کروں یا پہلے میں سموث کر دیکھتا ہوں تو سموث کیا رہا ہے ایج کو تھوڑا سا سوفٹ کر لیکن اگر ہم فیدر کر دیں چھیک فیدر بھی کیا رہا ہے ایج سوفٹ کر رہا ہے اس لئے ہم کر رہے ہیں تا کہ وہ بلینڈ ہو جائے بیک گراؤن کے کلرز کے ساتھ کیا کرتے اس کو تھوڑا اور فیدر اس کو سموث بھی کر دیتے چھیک اور اس سے کیا ہوگا ایج اس کے سوفٹ ہو جائیں گے اس کو نے فیدر بھی کر دیا اور فیدر کی ویلیو میں تھوڑی سی کم کر رہا ہوں ایٹ کر دیتے اس میں نے کیا ایٹ کر دیا اس دیتے کنٹرول زی کر اس کو انڈو کر تو پہلے دیکھا کتنا زیادہ ہمیں اس میں فرنجز نظر آرہی تھے اور پھر اگر ہم کنٹرول شیفٹ زی کریں اس کو ریڈو کر دیتے گا لیکن کہیں کہیں پہ بہت زیادہ اس کو کیا کر رہے کنٹرول زی ریموف کر رہے تو پھر ہمیں مینول بھی کچھ چیزیں کرنے بڑھیں گے تو یہ اب جتنا کی ہے اس میں صرف ہم یہ چیزیں کور کر رہے ہیں اس کے ساتھ جنجو ہم نئے نئے ٹولز پڑھتے جائیں گے اور پھر ہم دوبارہ جب ہم ان کو اپلائی کریں گے تو وہ چیزیں اور زیادہ ریفائن ہو جائیں گے اور اچھے سے سیلیکٹ ہو جائیں گے ماسک ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو آج کے لیکچر میں صرف آپ کیا کرنا ہے سیلیکشن اور ماسکنگ اور دو امیجز آپ لوگوں کی پریکٹس کرنے کے لیے یہ امیجز ابھی میں رہنے دے رہا ہوں کیونکہ ہیر سیلیکشن اور بڑی اس میں ریفائن سیلیکشن اس میں ہمیں خود سے برشی سیر کے بنانے پڑیں گے اس میں ڈیفرن ٹولز اور یوز ہو رہے ہیں تو یہ آگے چل کے برشی لیکچر آئے گا اس کے اند میں یہ چیزیں آپ کرواؤں گا اور مجھے اس لیکچر کے اند میں آپ کو ایک چیز کروانی تھی ویریابلز ایکشن دونوں الیسٹریٹر میں بھی وہ چیز ہے فوٹو شاپ میں بھی چیز ہے لیکن میں آپ کو الیسٹریٹر میں کروانی جو جلدی ہو جاتی کیونکہ ڈیزائن زیادہ جو اچھے یا جلدی جو بنتے ہیں وہ الیسٹریٹر میں بنتے ہیں اور فوٹو شاپ میں یہ ہوتا ہے کہ جو فوٹو ایڈیٹنگ جو کام ہوتا ہے وہ فوٹو شاپ میں زیادہ جلدی ہو جاتا ہے تو ابھی لیکچر کافی لیندھی ہو چکے تقریبا ای تیٹھ گھنٹے کا ہو چکے تو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں یا اس کے الگ سے میں ایک ویڈیو بنا دوں گا ویریابلز اور ایکشنز کی اور وہ اسی میں ہم شیئر کر دیں ٹھیک تو چلیں آج کا لیکچر وائنڈ اپ کرتے ہیں اللہ بھاگ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں اچھے نصیب کریں اور آپ نے صرف کیا کرنا ہے سیلیکشن اور ماسکنگ اور کچھ بھی نہیں کرنا تاکہ سیلیکشن ٹول سیلیکشن ٹولز کو چلیں آج کے لیکچر وائنڈ اپ کرتے ہیں اللہ بھاگ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھ اچھے نصیب کریں اللہ حافظ